السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عطاوتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و وسیعت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں اور تقوی الہی کے سائے میں زندگی بسر کریں تقوی اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے نظام کا مرکز و محور بنایا ہے تقوی انسان کی زندگی کی طرز ہے و انداز ہے الہی انداز ہم جس انداز کے مطابق اور جس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں وہ آبائی ہے اور آبائی طرز زندگی سے الہی نتیجے نہیں نکلتے یہ احمقانہ آرزو و توقع ہے کہ ہم آبائی طور طریقوں پر زندگی بسر کریں اور اخروی انجام ہمارا اسی کو نادانی وہ ہماکت کہتے ہیں صفاحت یہ ایسے ہے جیسے انسان جو کاشت کرے اور گھندم کٹنے کی امید میں ہو یہ ایسے ہے جیسے انسان کچھ نہ کاشت کرے اور بڑی عالی فصل کٹنے کے امید میں ہو اسی کو نادانی وہ ہماکت کہتے ہیں صفاحت کہ آبائی طریقوں سے الہی نتیجوں کی انتظار میں ہیں بہشت و جنت الہی نتیجہ ہے زندگی کا جو آبائی زندگی سے دریافت نہیں ہوتا الہی طرز زندگی سے نکلتا ہے الہی طرز زندگی کے لیے خدا و انتبارک و تعالی نے احتمام فرمایا ہے دین مقرر کیا ہے شریعت مقدسہ مقرر فرمائی ہے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور انبیاء مبعوض فرمائی ہیں اور سب سے بڑھ کر خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوض فرمایا ہے کہ آج یومی رہلت رسول خاتم و نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسی طرح روز شہادت سبت اکبر حضرت امام مجتبع علیہ السلام ہے اور یہ وفات اصفناک و شہادت غمناک تمام اہل اسلام و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص راہ روان و پیروانی راہ امامت و ولایت کو تازیت و تسلیت ارض ہیں سلسلہ نبوت بھی انسان کو با تقوی بنانے کے لئے ہے الہی نظام کے مطابق لانے کے لئے و سلسلہ امامت بھی اسی مقصود کے لئے ہے دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان الہی طرز پر زندگی بسر کرے اسی کا نام ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و دین کا حاصل و محصول تقوی الہی ہے جس کے مطابق رسول اللہ نے خود زندگی بسر کی اور اپنی امت کو حکم دیا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں رسولِ تقوی ہیں وآئمہِ حدا امامِ ہدایت و امامِ تقوی ہیں تمسک رسول اللہ سے اور تمسک آلِ رسول اللہ سے وآئمہِ اطحار سے اس صورت میں ہے کہ ہم سیرتِ رسول اللہ و سیرتِ معصوم وآلِ رسول کو اپنائیں تمسک ان کی سیرت کو اپنانے سے ہے محبت تمسک نہیں ہے عقیدت تمسک نہیں کہلاتی تمسک یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اپنی زندگیوں میں اور سیرتِ معصومین تقوی ہے ان کی سیرت کی تشریح اگر کریں کھولیں تو تقوی الہی سیرتِ معصومین علیہ السلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسی طرح آئمہِ حدا و بالخصوص امامِ مجتبہ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سیرتِ تقوی ہے قرآنِ کریم میں سورہِ مبارکہِ آلِ عمران میں آیہ 144 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے جانب سے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهَ الرَّسُولُ یہ بھی رسول ہیں اللہ کے جانب سے اور ان سے پہلے بھی رسولِ خاتم سے پہلے بھی رسولِ دیگر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی ہیں اور وہ رسول اپنے اپنے اہد میں فریضہِ رسالت و نبوت اور عمرِ ہدایت انجام دے کر اپنا اہد پورا کر کے و وفا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بعضوں کی شہادتیں ہوئی ہیں بعضوں کی وفات و رہلت ہوئی ہیں اب رسولِ خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں اَفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ اب یہ رسول بھی یا وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے اور اگر رسول اللہ کی وفات ہو جائے رہلت ہو جائے طبیعی طور پر یا شہید ہو جائیں دشمنوں کے ہاتھوں اس صورت میں تم لوگ کیا کرو گے پیروانِ رسول اللہ کیا کریں گے بعد از وفاتِ رسول اللہ و بعد از شہادتِ رسول اللہ قرآن کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے امتِ رسول اللہ سے کہ آپ رسول اللہ کی شہادت و وفات کی صورت میں کیا کرو گے اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ ایک راستہ یہ ہے کہ تم منقلب ہو جاؤ پلٹ جاؤ اپنی پشت پر سابقہ حالت پر جس حالت پہ تھے اور رسول اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکالا باہر وہ حالت جاہلیت کی حالت تھی ذلالت کی حالت تھی وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّهِ فِي دَلَالٍ مُبِينَ ایسی کھلی آشکارہ ذلالت و گمراہی میں غرق تھے تم جس سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا وَالَّذِي بَأْصَفِ الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّ فِي دَلَالٍ مُبِينَ یہ لوگ پہلے ذلالت مبین میں تھے جہالت مبین میں تھے کھلی و آشکارہ جہالت ڈھکی چھپی جہالت نہیں تھی برملا نمائع و آیان تھی اس رضالت و ذلالت و جہالت سے رسول اللہ نے نکالا اور اب مقام ہدایت پر پہنچایا ہے تمہیں لیکن اب رسول اللہ کی وفات ہوگی یا شہادت ہوگی اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے آیا واپس اپنی حالت پر لوٹ کر چلے جاؤ گے وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَىٰ آقِبَي اور جو بھی ایسے کیا جس نے واپس پلٹ گیا اپنے اقب پر اپنی سابقہ حالت پر ذلالت و جہالت کی طرف لوٹ گیا فَلَئِنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيَّ وہ یہ جان لے کہ خدا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ضرر نہیں ہوگا فَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ لیکن جو شاکر ہوں گے جو رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھیں گے ان کو خدا جزا عطا فرمائے گا وعظیم جزا ان کے لئے اللہ نے مقرر فرمائی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاباً مُعَجْلَا اور ہر نفس کو اذنِ خدا سے جانا ہے اس دنیا سے ہر نفس ہر انسان کو ہر بشر کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کی موت مقرر ہے وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَدْ دُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو اپنی زندگی میں فقط دنیا کی خاطر زندگی بسر کرے گا وَا سَوَابِ دُنِيَا طلب کرے گا ہم اسے ثوابِ دنیا عطا کریں گے وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَدْ آخِرَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت کا ثواب وَعَجْرَ طلب کرے گا ہم اسے آخرت کا ثواب و آخرت کا عجر عطا کریں گے فَسَنَجْزِ شَاکِرِين چونکہ سنتِ خدا یہ ہے کہ ہم شاکرین کو جزا دیں گے وَقَعَيِّن مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَآهُ رِبِّيُّونَ كَتِير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَعُفُوا وَمَسْتَقَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ پھر قانون عام بتایا گیا ہے کہ ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ہمراہ ان کے ساتھی رِبِّيون ان کے تربیتی آفتہ افراد ان کے ہمراہ رہے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے اور خدا وَانْ تَبَارَكُ وَتَعَلَى نے تمام مسائب و سختیوں پر انہیں عجرِ عظیم عطا کیا اور خدا سابرین کو پسند کرتا ہے ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے مومنین کو متوجہ کیا ہے فیروانِ رسول اللہ کو متنبع کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ کی وفات ہونی ہے یا شہادت ہونی ہے چونکہ ہر نفس کے لئے خدا نے موت مقرر کی ہے سوائے اللہ کے ہر چیز فانی ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَجْحَا یَبْكَ وَجْحُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ وَجْحِ رَبْ باقی رہ جائے گا اور باقی سب چیز تمام مخلوق کو خدا وَانْ تَبَارَكُ وَتَعَلَى نے موت کے دروازے سے گزارنا ہے موت کے دروازے سے گزر کر انہیں نابود نہیں ہونا نیست نہیں ہونا ختم نہیں ہونا بلکہ انہیں بالاتر حیات میں پہنچنا ہے جیسے انسان موت کے ذریعے اس عالم میں آیا ہے موت نے ہمیں اس دنیا میں پہنچایا ہے اور موت ہمیں اس دنیا سے آگے پہنچائے گی اگر موت نہ ہوتی تو انسان اس دنیا میں بھی نہ آتا موت نے یہاں پہنچایا ہے موت کا اچھا خوبصورت ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے انتقال انتقال درست ترجمہ ہے موت کا منتقل ہوتا ہے انسان اور اسی انتقال نے ہمیں دیگر عوالم سے یہاں پہنچایا ہے آج اس دنیا کے اندر موت و انتقال کے رہین منت ہے اور یہ موت و انتقال کا سلسلہ جاری ہے یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے عالم دیگر میں اور وہاں سے بھی منتقل ہونا ہے انسان کو عالم بالاتر میں موت خاتمہ نہیں ہے فنا نہیں ہے نابودی و نیست نہیں ہے فوت نہیں ہے وفات ہے وفات اور فوت میں فرق ہے فوت نیست ہو جانے کو کہتے ہیں ختم ہو جانے کو کہتے ہیں فاتح یعنی ادمہ ختم ہو گئی شئی لیکن وفا وفا سے ہے وفات وفا سے ہے وفا خاتمے کا نام نہیں بلکہ کسی شئی کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کا نام ہے وفا کرنا جیسے وعدہ وفا ہوتا ہے جو کچھ تہ کیا تھا مکمل طور پر اسے انجام دے دیا یہ بہ وفا انسان ہے وفات انسان کی حقیقت و روح کو ملائکہ اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں ملائکہ ملائکہ موت ملک الموت کا روح انسان کو اپنے اختیار میں مکمل طور پر لے لینا اور باقی دنیا سے اس کا رابطہ کٹ دینا اس دنیا سے اس کو وفات کہتے ہیں ہر نفس کو وفات آنی ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت چکھنی ہے ہر نفس زائقہ ہے چکھنے والا ہے زوق کرے گا پائے گا موت کو رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ اِنَّكَ مَيْتُن وَإِنَّهُمْ مَيْتُون آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور دوسروں کو بھی منتقل ہونا ہے کوئی بھی اس جہان کے لیے اس دنیا کے لیے اس مرحلے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ مقصود خلقت کا یہ ہو کہ اسے دنیا تک پہنچانا ہے اور پھر باقی عرصہ و باقی عمر دنیا میں اس نے ساری تیع کرنی ہے نہ دنیا ایک محدود مرحلہ ہے موقعت مرحلہ ہے ایک مزرعہ ہے کھیت ہے عمل کی وادی ہے جس سے انسان نے گزرنا ہے آگے جانا ہے اور اس اگلے عالم میں بھی انسان نے وہاں بھی منزلیں تیع کرنی ہے وہ بالاتر مقامات پر اس نے فائز ہونا ہے یہ سب کے لیے قانون ہے رسل کے لیے بھی ہے ہر مخلوق کے لیے ہے وہ بالخصوص انسان کے لیے ہر انسان نے جیسا بھی ہو نیک ہو بد ہو اچھا ہو برا ہو معصوم ہو غیر معصوم ہو جیسا بھی انسان ہو اسے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے موت نہیں اس کو عالم دیگر میں و جہان دیگر میں منتقل کرنا ہے اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ آپ کو بھی اس وفات و موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اور پھر ایک دن آیا جب امت اسلامی اس نور ہدایت سے محروم ہو گئے اور رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اٹھائیس سفر گیارہ ہجری میں یہ اسف ناک دن امت کو دیکھنا پڑا کہ رسول اللہ کا نور اس دنیا سے منتقل ہو گیا وجود مبارک رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے وفات رسول اللہ کا ایک پہلو سوگ ہے وہ صدمہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے بہت سری دعاوں کے اندر مناجات کے اندر ہیں کہ سوگ رسول اللہ وفات رسول اللہ کا غم صرف منحصر نہیں روز وفات رسول اللہ اور فقط اولاد رسول اللہ یا آل رسول تک بلکہ یہ سوگ و یہ غم امت کا غم ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوگ رسول اللہ سے و فراق رسول اللہ سے جو غم امیر المومنین کو تاری ہوا ہے یہ نہ ختم ہونے والا غم ہے یہ سرمدی غم ہے دائمی غم ہے ہرگز اس کی تلافی نہیں ہوگی رفو نہیں ہوگا یہ غم اور دائمی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے مزار پر کہ اگر میں آپ کے فرمان نہ ہوتا تو میں ہرگز آپ کے مزار کو ترک نہ کرتا اس قدر شدید غم تھا امیر المومنین کے دل پر اور اسی طرح غم شدید تھا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے دل نورانی پر رسول اللہ کے فراق کا غم و سوگ تھا چونکہ جتنی معرفت تھی جس کو رسول اللہ کی اتنا ہی فراق رسول اللہ سے غم زدہ و اتنا ہی سوگ وار تھا اور یہ دو ہستیاں چونکہ سب سے زیادہ حقیقت رسول اللہ سے عاشنا ہیں معرفت تھی رسول اللہ کی اس وجہ سے جو سوگ و غم کا عالم امیر المومنین کا تھا و جناب سیدہ کا اتنا باقی کسی میں مشہدہ نہیں ہوا باقی لوگ اپنے معرفت کی حد تک رسول اللہ کے وفات و رہلت پر اظہار غم و اظہار سوگ کیا امیر المومنین علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ غم رسول و فراق رسول یوں نہیں کہ فقط اس موقع پر جب جسد اتحر رسول اللہ سامنے ہے تو اسی حد تک ہے جیسا عمومن ہوتا ہے کہ وفات پانے والے شخص جو متوفہ ہے اس کا غم فقط اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کا جنازہ سامنے ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے اس کے عائزہ اس کے اقربہ اس کے ساتھی روتے ہیں غم مناتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غم اور یہ سوگ ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں مرنے والے کو یا اس دنیا سے جانے والے کو بھول جاتے ہیں عمومن ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہی بھول جاتے ہیں اگلی نسل بھول جاتی ہے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بزرگان ہمارے آبا و اجداد تھے اور وفات پا گئے ہیں لیکن رسول اللہ کا غم ایسے نہیں ہے جیسے ایک معمول کے مطابق کسی عزیز کا بچڑنا ہے چونکہ جو مقام ہے رسول اللہ کا اس نظام ہستی میں اللہ کے نظام میں وہ مقام اتنا غیر معمولی مقام ہے جیسے کسی چیز کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکتی امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے دو امان و دو امن کے ذریعے و وسیلے امت کے لئے خدا نے مقرر کیے ہیں ایک رسول اللہ کا وجود ہے اور ایک استغفار ہے ایک ذریعہ و وسیلہ امن و امان امت کا خدا و تعالی نے اٹھا لیا ہے رسول اللہ کا وجود اب دوسرا وسیلہ تمہارے پاس موجود ہے استغفار اس سے تمسک رکھو رسول اللہ امان ہے خلق کے لئے امین ہے دین خدا کے لئے رسول اللہ کو لوگ امین ہی کے لقب سے جانتے تھے امین لوگوں کی اشیاء کو لوگوں کے اموال کو امن دینے والا پناہ دینے جو امین کہتے ہیں امانتدار جس کے پاس اگر ہم اپنا مال رکھ دیں محفوظ رہتا ہے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا مال یا ہماری جو شیع بھی اس کے پاس رکھی ہے وہ محفوظ ہیں اموال و اشیاء کے امین تھے رسول اللہ لیکن اس سے پہلے دین خدا کے امین ہے اللہ کے نظام کے امین ہیں اور انسانوں کے لئے امان ہیں امین ہیں رسول اللہ رسول اللہ کی پناہ میں جو پناہ خدا ہے در حقیقت امان خدا ہے رسول اللہ اور اس پناہ گاہ میں مومنین و خلق خدا محفوظ ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تمسک کریں اگر اس پناہ گاہ سے فقط معاصر بن کر رہنا اسی اثر میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا اس سے تمسک نہیں ہوتا اس سے پناہ نہیں ملتی انسان معفوظ نہیں ہوتا تمسک ضروری ہے تعلق ضروری ہے رسول اللہ کے ساتھ رابطہ ضروری ہے پیروی و اطاعت ضروری ہے رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے جن لوگوں نے کیا وہ پناہ رسول اللہ میں آئے ہیں اور انہیں خدا نے پناہ دی ہے چونکہ رسول اللہ امان ہے و امین ہے امین اللہ فی الارض ہے و سرسلسلہ امناء الہی ہیں رسول اللہ امت جب تک پناہ رسول میں محفوظ ہے قیامت تک چونکہ رسول اللہ نے حفاظت امت کا ذریعہ اللہ سے دریافت کیا لیا اور لوگوں کو تبلیق کیا پہنچا دیا کہ یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اس طرح سے تم محفوظ رہ سکتے ہوں اگر اس سے تمسک رکھا لوگوں نے محفوظ ہیں رسول اللہ نے اپنی رہلت سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں اور اپنے بعد تمہارے لئے دو باری وزنی ہدایت کے وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں دو وسیلے و دو ذریعے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سکل سے اس وزنی چیز سے تمسک رکھیں جب تک آپ اس سے متمسک ہیں محفوظ ہیں اور دوسرا اطرت اہل بیتی اپنی اطرت و اپنی ذریعت و اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے متمسک رہو گے نہ کہ جب تک آپ ان دونوں کی تعریفیں کرتے رہو گے محبت کرتے رہو گے تذکرہ کرتے رہو گے تذکرہ اور ہے محبت الگ چیز ہے مودت الگ چیز ہے تمسک الگ چیز ہے تمسک کسی چیز کو اختیار کرنا اس کو اپنا لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تمسک محبت سے ہٹ کر ہے تمسک اطرت و قرآن کا تمہاری نجات ہے لن تذلو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے ہرگز تم بٹکوگے نہیں ہرگز تم رائے حق سے پھروگے نہیں جب تک یہ دو ذریعے رسول اللہ کے تم نے اپنائے ہوئے ہیں اس وقت تک تم محفوظ ہو اور اگر ان کو چھوڑ دیا پھر کوئی زمانت نہیں ہے ساری دنیا کی پناہ گاہیں تلاش کرو ساری دنیا بھی اگر مل کر تمہیں بچانا چاہے نہیں بچا سکتے اگر امریکہ اور نیٹو مغرب اور یورپی یونین اور ساری دنیا مل کر اقوام متحدہ بھی تمہیں تحفظ دینا چاہے نہیں بچ سکتے اگر اللہ کی امان و اللہ کے امن کے نظام کو تم نے ترک کر دیا اور اس سے تم نے تمسک نہ کیا باقی کسی چیز کا سہرہ لے کر تم نہیں بچ سکتے یہ امان ہیں رسول اللہ امان ہیں تا قیامت جو کچھ میراس رسول اللہ ہے جو ترکہ ہے رسول اللہ کا وہ سب امان ہیں انسانوں کے لئے امت کے لئے مخلوق کے لئے امان ہیں کیونکہ رسول اللہ امین ہیں نہ امین ہیں لوگوں کے سونا و چاندھی کے لئے لوگوں کی جانوں کے امین ہیں اور خدا کے دین کے امین ہیں امین پناہ دینے والا امن دینے والا امین کہلاتا ہے اور رسول اللہ امین ہیں و امان ہیں لیکن ایک دن خدا و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اٹھانا ہے اور اٹھا لیا اور وہ دن آ گیا روز وفات رسول اللہ روز رہلت رسول اللہ رسول اللہ نے اپنی کامل اور اس حد تک تبلیغ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت اتری قرآن کریم میں تکمیل دین و اکمال دین کے لئے آج دین کامل کر دیا دین مکمل ہو گیا اور نعمت خدا تمام ہو گئی تمام یعنی اپنے انتہا و کمال تک پہنچ گئی ہے کمال تک دین کو پہنچ آیا اب تبلیغ کو بھی کمال تک پہنچ آیا وما علی کا اللہ البلاغ المبین رسول اللہ نے تبلیغ مبین کی بیان دین کو بیان کیا رسول اللہ نے بیان عربی زبان میں اور اردو زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بیان گفتگو کو کہتے ہیں کہنا بولنے کو بیان کہتے ہیں عربی زبان میں کھولنے کو بیان کہتے ہیں وضاحت کرنے کو بیان کہتے ہیں تشریح و تفسیر کو بیان کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ جائے کسی قسم کا اجمال و ابحام نہ رہ جائے کسی شعبے کے اندر بھی کنفیجن باقی نہ رہ جائے اس طرح بات کرنے کو بیان کہتے ہیں مبین کھلی و واضح چیز روشن اللہ نے دین مبین مقرر فرمایا ہے گول مل دین خدا نے نازل نہیں کیا بہت کھول کے حق بیان کیا ہے اور امیر الممنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر اسی حد تک اور اسی مقدار میں کھول کر لوگوں تک پہنچایا ہے نہ اللہ نے ابحام چھوڑا ہے دین اتارنے میں دین مبین اتارا ہے اور نہ رسول اللہ نے تبلیغ دین میں چھپایا ہے وقت مان کیا ہے دین مبین لوگوں تک پہنچا یا ہے واضح و کھلا روشن دین جس میں کسی قسم کی حیرت الجن کنفیجن موجود نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے بعد دین سمجھنے والوں میں کنفیجن پیدا ہوئی اور دین پہنچانے والوں میں ابحام پیدا ہوا ان کے ذہنوں میں ابحام پیدا ہوا و اجمال پیدا ہوا ورنہ دین ابھی بھی مبین ہے وہ بیان ہے وہ روشن ہے قرآن آج بھی طبیان ہے آج بھی اس کے اندر ہر چیز کا کھلا بیان ہے نہیں یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن بیان تھا وہ مبین تھا کتاب مبین تھی اور آج یہ کتاب نوز بللہ مبین نہیں ہے آج مجمل ہے آج بھی مبین ہے یہ کتاب مبین پیشاوروں کے ہاتھ چڑ گئی ہے لہٰذا مبین و کھلی باتیں اس کی چھپا دی کتمان کیا قرآن کریم میں کتمان آیات خدا و کتمان دین کی سخت مضمت کی گئی ہے کتمان یعنی قرآن کی کھلی بات کو اپنی طرف سے لپیٹ کر لفافے بنا کر پیچیدہ بنا کر اشاروں میں اور کنائوں میں بیان کریں کچھ بیان کریں کچھ چھوڑ دیں گویا اللہ سے زیادہ دین کے خیر خواہ ہیں جو دین کو مبین و واضح بیان نہیں کرتے ساتھ دلیل یہ دیتے ہیں حجت یہ دیتے ہیں پیش کرتے ہیں حق کو اگر کھول کر بیان کریں گے اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی اس سے فلان ناراض ہو جائے گا اس سے یہ برا لگے گی اس کے اس وقت غیر اسلامی ممالک ناراض ہو جائیں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم کھول کے دین بیان کریں سب سے زیادہ کھلا دین عوام کو چبتا ہے نہیں بیان کرتے کھول کے اور ایسا ہی ہوا رسول اللہ نے جب کھلا دین بیان فرمایا روشن دین بیان فرمایا سب سے پہلے انہی کو تکلیف ہوئی بت پرستوں کو تکلیف ہوئی تاجروں کو تکلیف ہوئی اور قوم کو ورغلانے والوں کو تکلیف پہنچی کہ اتنی کھلی بات کیوں کرتے ہیں آپ کھل کی کیوں لاتو عزاو حبل کی مخالفت کرتے ہیں یہ مقدسین ہیں مقدسات ہیں لوگ ان کے پیروکار ہیں لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں لاتو عزاو منات کو اور حبل کو ان بتوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں بتوں کی ایک شخصیت ہے بتوں کی ایک پرسنیلٹی ہے یہ نسل اندر نسل معبود چلے آ رہے ہیں اور آپ کھل کر ان کی نفی کر رہے ہیں آپ خدا وحدہو اللہ کو فقط اللہ کو ذکر کرتے ہیں فقط خدا یہ مسئلہت نہیں ہے خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرو تاکہ مطلب لوگوں کے لئے قابل قبول ہو جائے مشرقوں کے لئے قابل قبول ہو جائے چونکہ مشرقانہ ذہن شرقالود ذہن شرق پسند ذہن اللہ کی توحید کو پسند نہیں کرتا وحدانیت خدا کو اس کو پسند نہیں ہے قرآن میں بھی ہے کہ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَةً جب اللہ کا ذکر کیا جائے فقط خدا کا وحدہ فقط خدا یقتہ کا ذکر کیا جائے اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ملے ہو جاتے ہیں ان کے دل ناغواری کا احساس کرنے لگتے ہیں ناپسندیدگی دلوں کے اندر آ جاتی ہے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں ان کے کہ فقط خدا کا ذکر ہو رہا ہے اور کسی کا ساتھ نام ہی نہیں پیش ہو رہا توحید ان سے حضم نہیں ہوتی برداشت نہیں ہوتی خب رسول اللہ نے آ کر دینِ مبین وہ کھول کے بیان کیا پہنچی تکلیف بہت سروں کو تکلیف ہوئی بہت سروں کو احساس ہوا گلا ہوا شکوا ہوا لیکن رسول عوام کے شکووں کی خاطر دین کے تمان نہیں کر سکتے دین نہیں چھپا سکتے وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آج رسول اللہ سے نعوذ بللہ زیادہ دین و عوام و امت کے مسلحت و خیرخاء ہیں امت کی خیرخائی کے لئے دین چھپا لو امت کی خیرخائی کے لئے حق چھپا لو اسلام کی خاطر پنہان کر لو کتمان کر لو یعنی رسول اللہ سے زیادہ دین کے حامی ہیں رسول اللہ سے بھی زیادہ امت کے خیرخاء ہیں رسول اللہ سے بھی زیادہ آپ سمجھ دار ہیں عقل رکھتے ہیں جیسا وہ ایک ماجرہ ہے جو اکثر میں نے نقل کیا ہے بعض مجالس کے اندر اور خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر کہ ایک شیعہ عالم دین حج پہ قدیم زمانے میں سفر حج پہ جا رہے تھے اور ان کا گزر ہوا ایک بستی سے جہاں اہل سنت رہتے تھے اس بستی میں جب وہ پہنچا تو رات گزارنا تھی لیکن یہ شیعہ ہے وہ سننی ہے اس کو وہاں ان میں رات گزارنا تھی تو خوف تھا اس کے دل میں کہ مجھے معلوم نہیں یہ مہمان کے طور پر قبول کریں گے رہنے دیں گے نہیں باہر کیف انہوں نے مہمان نے تقاضی کیا عالم نے کہ مجھے رات یہاں گزارنی ہے انہوں نے شرط رکھی کہ رات گزارنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ اختلافی بات نہ چھڑے یہاں پر تو انہوں نے اہد کر لیا کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے ہم میں آپ کا مہمان ہوں آپ ہمارے میزبان ہیں اور مہمان میزبان دونوں اس بات پر تیع کر کے اجازت مل گئی جب رات ہوئی کھانا کھا جو گے تو اب وہ میزبانوں نے بات چھڑو کر دی کہنے لگے میزبان مہمان سے مہمان شیعہ ہے عالم کہنے لگے کہ آپ بتائیے عالم صاحب مہمان صاحب کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چونکہ اس سے تو انہوں نے اہد لے لیا تھا کہ آپ نے اختلافی بات نہیں کرنی لیکن خود نہیں اہد کیا تھا کہ ہم بھی نہیں کریں گے کوئی بات لہٰذا انہوں نے یہ سوال اٹھایا ان کے سامنے کہ آپ بتائیے کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے فوراں کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے زیادہ عقل مان تھے خلیفہ اول خب یہ بات اہل سنت سے بھی حضم نہیں ہوتی کہ خلیفہ اول ان کے نزدیک مقدس محترم قابل احترام ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام ہوں و اولاء ہوں لہذا ان سے بھی یہ بات حضم نہیں ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا یا تو مانتے ہی نہیں ہو اگر پھر مانو تو یا کہو تو رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہو افراد و تفرید کرتے ہو وجہ بتاؤ کیوں کہا ہے انہوں نے کہا کہ دلیل سنیں آپ میری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے رہلت کر کے گئے تو امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے چلے گئے کوئی ان کا والی حاکم وسیع کوئی بھی مقرر نہیں کیا لیکن خلیفہ اول جب اس دنیا سے گئے تو اپنے بعد نمزد کر کے گئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دن کے لیے بھی امت کو بغیر والی کے اپنے حق پر نہیں چھوڑا جا سکتا اپنے حال پر تو اب آپ خود بتاؤ کہ جو امت کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ ایک دن کے لیے بھی امت کو اپنے حال پر نہ چھوڑے وہ زیادہ اقل مند ہے یا وہ جو امت کے لیے کوئی بھی مقرر نہ کرے اور چلا جائے وہ زیادہ اقل مند ہیں باہر کے متوجہ ہو گئے بات کی طرف سمجھ میں آگئی بات ان کو اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اختلافی باتیں نہ کریں ہم بھی اختلافی بات نہیں کرتے آپ شب گزاریں اور صبح ہو چلے جائیں لیکن نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہر وہ احتمام کیا اپنی رہلت سے پہلے دین مبین واضح و قاتے دین بیان کیا ہمیں رسول اللہ کا ایک احتمام پسند ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد شیعہ جس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اہل سنت اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑتے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد والی و ولی مقرر کیا خوب کیا واقعن کیا برملہ کیا روز روشن بھی کیا اور بتایا کہ یہ میرا آخری سال ہے اب میری رہلت کا سال ہے اور اللہ کے حکم سے اب میں آخری حج ہے حجت الودا ہے رسول اللہ نے حج پر بتایا کہ یہ میرا آخری حج ہے یہ آخری زیارت ہے اور آخری یہ اجتماع ہے یہ آخری ایام ہے اور آخری آیات اتر رہی ہیں قرآن کریم کی یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا لیکن عزیزان رسول اللہ نے اپنی بعد کے لئے امت کے لئے والی و والی مقرر کیا ساتھی دین مبین تبلیغ کیا کھلا دین تبلیغ کیا والی بھی مقرر کیا اور دین بھی روشن و واضح بیان کیا وہ دین اتنا آشکارہ تھا جس کے اندر ذرا برابر ابحام نہیں تھا ذرا برابر اس کے اندر کنفیجن نہیں تھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حق دریافت کیا حق بیان کیا حق کے ساتھ بیان کیا اور دین کا حق ادا کیا جیسا تبلیغ ہونا چاہیے تھی دین کی اس طرح سے جزیات کی و کلیات کی کھول کھول کے ہر چیز بیان فرما دی اور جب دین کا سارا احتمام کر کے رہلت کا وقت آیا اعلان کر کے رسول اللہ آمادہ ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لئے اور لقائے پروردگار کے لئے اور اس وقت رسول اللہ کے اس روز کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ جب رسول نہیں ہوں گے تمہارے درمیان وفات ہو جائے گی شہادت ہو گئی تاریخی لحاظ سے یہ البتہ ہے کوئی مستند محکم و مضبوط قول و دلیل و سند نہیں ہے رسول اللہ کی شہادت کی لیکن ایسے احتمالات ہیں رسول اللہ کی شہادت کے چونکہ قرآن کریم نے بھی دونوں طرف اشارہ کیا ہے افا ان ماتا او قتلا یہ رسول وفات پا گئے یا قتل کر دئیے گئے دونوں صورتوں میں یعنی دنیا سے اٹھ گئے شہادت کے ذریعے یا وفات کے ذریعے موت طبعی کے ذریعے اگر اس دنیا سے رسول اللہ رخصت ہو گئی آیہ ایک سو چوالیس سورہ آل امران میں وما محمد الا رسول ان کا دخلت من قبل ہر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس اللہ کے رسول ہیں فقط اللہ کے رسول ہیں عوام کے ترجمان نہیں ہیں اللہ کے نمائندے لوگوں میں ہیں لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں عوام کے نمائندے نہیں ہیں عوام کی ترجمانی نہیں کرنی اللہ کے دین کی ترجمانی لوگوں کے سامنے کرنی ہے ایک سفر زیارت میں ایک عالم دین کے ہمرا توفیق زیارت نصیب ہوئی شرفیاب ہوئے زیارات سے وہ عالم دین بہت محنت سے زیارات کرا رہے تھے مومنین کو ہم بھی ساتھ تھے ان کے اور جہاں بھی جاتے جس مشہد و مرکد میں جاتے امہیں اتحار کے مزارات پر تو وہ واقعا دل و جان سے مومنین کے لئے زیارت کا ماحول بناتے اور ان کے دلوں کو آمادہ کرتے اور ان کے جملہ کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ مومنین نے انہیں التماس دعا کی ہوئی تھی کہ یہ بھی دعا مگوانا یہ بھی دعا مگوانا کچھ ساتھ جو زائرین تھے ان کی دعائیں تھی اور کچھ جو لوگ نہیں گئے تھے اور عمومن زائرین کو کہہ بیجتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرنا اور کچھ اپنی طرف سے جو شاید مومنین نے نہیں کہا ہوا تھا نہ زائرین نے نہ جو یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں انہوں نے التماس دعا نہیں کی ہوئی تھی لیکن اپنے طور پر عالم دین دعا کرتا ہے زائر دعا کرتا ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے دعا کی اور خوبصورت دعائیں ہر مومن کی بے اولادوں کی دعا کی کہ خدا یا انہیں اولاد دے صاحبان اولاد کیلئے دعا کی مریضوں کی ترجمانی کی مرہومین کی ترجمانی کی بے روزگاروں کی ترجمانی کی مسافروں کی ترجمانی کی جو امتحانوں میں مشغول ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں جو کسی بھی حالت میں ہیں ان سب کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعاوں کی شکل میں ترجمانی کی اور لوگ بھی راضی سارے باہر آئے زیارات سے نکل کے حرم سے باہر آئے تو میں نے بھی ان کی حصلہ حفظائی کی اور طیب اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ماشاءاللہ بہت اللہ قبول فرمائے اور خدا ون تعالیٰ آپ کی حمد دے کہ کرنا چاہیے ایسے جو محنت کرے شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے زمین ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ نے کتنا زور لگایا اور کس قدر اپنے خوبصورتی سے لوگوں کی خواہشات لوگوں کی عارضویں لوگوں کی تمنائیں لوگوں کی امیدیں اللہ تک پہنچائیں ہیں امام تک پہنچائیں ہیں چونکہ اکثر خطاب امام کو تھا اور اس توسط سے اللہ تک پہنچائیں ہیں لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کتنی خوبصورتی سے خدا کے سامنے کی ہے آیا آپ نے زندگی میں کبھی اتنا زور اللہ کے دین کی ترجمانی کے لئے بھی لگایا ہے لوگوں کے سامنے اگر اتنا زور لگاتے اتنی خوبصورتی سے وضاحت کر کے ایک ایک کر کے جس طرح آپ نے ایسے ملا کے مخلود کوئی دعا نہیں کی کہ خدا آیا یہ جو کچھ دلوں میں رکھتے ہیں سب قبول کر بلکہ اللہ کے اللہ کھول کھول کے آپ نے کہا جو جن کی صحت خراب ہے انہیں صحت دے دے جن کے پیٹ میں دار دے ان کے پیٹ کا در ٹھیک ہے جن کے سر میں در دے ان کا سر کا در ٹھیک ہے انہوں نے بیماریوں کے نام الگ لگ لیے سرطان والوں کو شفا دے پیٹ خرابی بدعزمی والوں کو شفا دے شگر والوں کو شفا دے ہپٹائٹس والوں کو شفا دے ساری بیماریوں کے الگ الگ نام لیے مبین دعا کی کھول کے واضح تاکہ مخلود نہ ہو جائے خب میں نے ارز کیا کہ عزیز امن یہ جتنی خوبصورت دعا کی ہے اتنی خوبصورت اگر تبلیغ بھی کریں آپ اسی طرح کھول کھول کے آیات بیان کرو کھول کھول کے حدیثیں بیان کرو اللہ کے احکام اس طرح وضاحت کر کے الگ الگ سے بیان کرتے تبلیغ دین بھی اتنی خوبصورت کرتے تو آج یہ لوگ کسی اور شکل میں ہوتے کسی اور حالت میں ہوتے ان کو بہت کچھ سمجھ میں آ چکے ہوتی بات معلوم ہو گئی ہوتی بات ان کو عزیز من اگر اس وقت امت دو ایسوں میں منقسم ہے ایک حصہ جو رسول اللہ کے احتمام جو رہلت کے بعد کے لئے رسول اللہ نے احتمام فرمایا تھا اس احتمام کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا توجہ نہیں دی اسی وقت سے ہی جو سیاسی ازہان تھے سیاسی گروہ سیاسی گروہ ہمیشہ الگ چال اپنی الگ پالیسی رکھتے ہیں چونکہ ان کا ڈھانچہ بھی الگ ہوتا ہے دھڑا بھی الگ ہوتا ہے لیڈر بھی الگ ہوتا ہے منشور پالیسی سب الگ ہوتی ہے باقی امت الگ چلتی ہے سیاسی گروہ الگ سوچ رہا ہوتا ہے وہ اپنا تشخص الگ رکھتا ہے قائم رکھتا ہے اپنا جھنڈا قائم رکھتا ہے رسول اللہ یہ احتمام فرما رہے ہیں غدیر میں امت کے لئے لیکن سیاسی گروہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ان کے نمہندے وہ اسی وقت سوچ میں ہیں کہ ہم نے تو اس کے مطابق نہیں چلنا ہمارا پلان تو الگ ہے ہم نے امت کے اندر الگ رول ادا کرنا ہے اور ایسا ہی کیا انہوں نے جو بھی رسول اللہ احتمام فرماتے امت کے لئے خصوصاً اپنے باد کے لئے سیاسی گروہ اس کو الگ جہت میں سمجھتے اور اس کے مقابلے میں اپنی پالیسی بناتے اور اکثر سیاسی گروہوں کی پالیسیاں رسول اللہ کے پالیسی کے مطابق نہیں ہوتی تھی اور ابھی تک ایسے ہے اور ظاہر ہے یہ سیاسی گروہ کفار کے اور مشرقین کے نہیں تھے مسلمین مومنین کے تھے صحابہ کے تھے اور اسی طرح پھر سلسلہ چلتا آتا رہا ہر نسل اندر نسل کہ سیاسی گروہ امت کے اندر ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ کی تبلیغ نہیں کی اپنے وجود کی تبلیغ کی اپنا پرچار کروایا اپنی پیچان کروایا اپنی شناخت کروایا اپنا ممبر بنوایا نہ امت کا جز بنایا ممبرشپ اپنی بنوای ان سے کہ ہمارے پیروکار اور ہمارے فالوور بنو ہماری جماعت کا حصہ بنو یہ تاریخ بر میں رہا بنو میں یعنی اپنے حامی بنائی اور بنو عباس نے اپنے حامی بنائی میں حامیوں کے بارے میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ حامی کیا ہوتے ہیں حتیٰ اگر دین کے بھی حامی ہوں تو کیا کرتے ہیں بس اوقات حامی خطرنا کم کر جاتے ہیں چونکہ صرف حمایت کی حد تک رک جاتے ہیں آ کر اور اگلا قدم حمایت سے اگلا قدم نہیں اٹھاتے اس وجہ سے حمایت بھی بعض اوقات نقصاندے جو رسول اللہ قدم اٹھا رہے تھے احتمام فرما رہے تھے یہ اپنی پالیسیوں پر غور کر رہے تھے اور فوراً رہلت رسول اللہ کے بعد اس اپنے منشور کو عملی گیا فوراً بلا فاصلہ جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی غم ہوا سوگ لوگوں کے دلوں میں اور بعضوں کے اوپر اتنا شدید غم ہوا کہ انہوں نے رہلت کا انکار کر دیا کہا رسول اللہ فوت ہو ہی نہیں سکتے عام لوگ فوت ہو سکتے ہیں وفات ہو سکتی ہے ایکن رسول اللہ کی وفات نہیں ہو سکتی بلکہ تلوار نکال لی اور کہا کہ جو بھی کہے گا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس کو بعض نے شدت غم کی طرف پلٹایا ہے کہ غم اتنا زیادہ تھا کہ جذباتی ہو کر یہ موقف اختیار کیا لیکن بعضوں نے کہا کہ نہ یہ باتیں درقیقت غم کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ وقت کے لیے تھی کہ تھوڑا سا فورا جو ٹائم گزرنے دیں تاکہ اس وقت کے اندر اگر فورا بات پھیل گئی وفات ہو گئی ہے تو سارے گروہ متاثر ہوں گے ادھر ادھر خبر پھیل جائے گی اور چھپا کے رکھیں یعنی کسی طرح رحلت رسول اللہ کوئی تھوڑے عرصے کے لیے وقت کے لیے جب تک بعد کے لیے کوئی اقدام نہیں ہو جاتا اس وقت کے لیے اس وفات کو چھپا کے رکھیں لیکن ظاہرہ نہیں چھپ سکتی تھی رسول اللہ کی وفات کس طرح چھپائی جا سکتی ہے کتمان نہیں کی جا سکتی مسلحتوں کی خاطر بعض لوگ چھپا لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک ننگو آر جو پاکستان کے لیے خائن حکمرانوں کی وجہ سے اور خیانتکاروں کی وجہ سے ہے اور رینٹل لوگوں کی وجہ سے ہے جو قرائے پر ہر جنایت جرم کرتے ہیں ایک یہ کہ جو بھی مجرم مرتا ہے کسی بھی ملکہ ہو پاکستان سے یا پکڑا جاتا ہے یا مرتا یہاں پر ہے اسامہ بن لادن پاکستان میں مرا ملا عمر پاکستان میں مرا ملا منصور پاکستان میں مرا ابھی جو نیا رہبر طالبان نے بنایا ملا عمر دو سال تک کراچی کی اسپتال میں وہ مرا آپریشن میں بیماری میں اور دو سال تک نہ پاکستانیوں نے بتایا نہ آفغانیوں نے بتایا نہ امریکیوں نے بتایا سب نے چھپا کے رکھا کیوں انتشار پیدا ہو جائے گا اور وہی ہوا دو سال بعد بھی ملا عمر کی موت کا اعلان ہوا اور فوراں ہی طالبان میں انتشار پیدا ہو گیا ملا اختر رسول کا گروہ الگ ہو گیا اور ملا منصور کا گروہ الگ ہو گیا بلکہ انہوں نے ملا منصور کو کوئٹا میں پچھلے ہفتے مار بھی دیا ہے اور وہ خبر بھی ابھی چھپائی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کے مار دیا ہے ملوچستان کا بزر داخلہ مسلسل بیان دے رہا ہے کہ نہ وہ تھا ادھر اور نہ مرا ہے جبکہ اس کی موت کا اعلان افغانیوں نے اور گورمنٹ نے کر بھی دیا ہے کہ وہ مار گیا ہے بعض غیر ملکی ایجنسیوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ مار دیا گیا ہے مہمان گیا ہوا تھا کسی کے گھر میں اور اسی میزبان نے اس کا کام تمام کر دیا ہے موت چھپا کے رکھی جاتی ہے کیوں چھپا جاتی ہے اس لیے کہ انتشار نہ پہلے یا اپنا حدف حاصل کر لیں کوشش کرتے رہے بعض کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر پھیلے نہ نشر نہ ہو لیکن خبر پھیلی نشر ہوئی عام ہوئی ہر جگہ پہنچ گئی خبر پہنچنے کے بعد سیاسی گروہ الگ فعال ہو گئے فورا انہیں رسول اللہ کی وفات سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ اب ہماری سیاست کے لیے راستہ ہموار ہوا ہے اور فورا انہوں نے یہ اقدام کیا میٹنگ طلب کی پہلے ایک سیاسی گروہ نے پھر دوسرا سیاسی گروہ پھر دونوں نے مل کے فیصلہ کیا اور آ کر ملت کو سنا دیا ملت نے قبول کر لیا کہ ایک تو ملت سوگ میں تھی سوگواروں کو جو بھی سنا دو سن لیتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت غم کا محولہ ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں میں موجودہ زمانے کے واقعات اس لیے بتاتا ہوں کہ تصدیق ہو جائے چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بعید ایسے ہوا ہو ایک دلیل جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام ہے استبعاد نفسیاتی حالت ہے انسان کی جس کے بارے میں انسان کو عقیدت ہو احترام ہو کسی کو اچھا سمجھتا ہو اگر اس کے بارے میں کوئی غلطی بیان کی جائے تو کہتے ہیں بعید ہے اس نے ایسے کیا ہو تحقیق نہیں کرتا ماننے کے لیے ذہن تیار نہیں ہے کیوں کہ مجھے عقیدت ہے اس سے لوگ پیروں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے پیر کا مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے سیکلر بھی ہو سکتا ہے بے دین بھی ہو سکتا ہے بلاخر پیری سے مراد یعنی کسی ایسے سے تعلق جس سے آپ سیکھ نہیں رہے فقط اس کی تقدیس کر رہے ہیں چند روز پہلے ایک بزرگوار آئے وہاں جامعہ میں اور انہوں نے خوبصورت بات بتائی کہا کہ ہمارے علاقے میں دکاندار تھا ایک وہ بوٹو صاحب کا بہت حامی تھا عقیدت رکھتا تھا بڑی شدید بوٹو صاحب کو تو آپ جانتے ہیں ظلفکار علی بوٹو وہ کیسی شخصیت تھے خب انہیں کہا کہ اس کو بہت عقیدت تھی اور تعریفیں خود بھی کرتا تھا اور ان کی تعریفیں سننا بھی بہت پسند کرتا تھا تو ان کے پاس کچھ شرارتی لوگ جاتے تھے ان کی دکان پر تاکہ ان کے چھیڑیں چڑھائیں ان کو تنگ کریں تو وہ باتوں باتوں میں بوٹو صاحب کی تعریفیں کرتے تھے مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ بوٹو صاحب کے بارے میں کہ بوٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے میٹنگ ہو رہی تھی اور میٹنگ کے دوران بوٹو صاحب کو ٹوائلٹ جانا پڑ گیا اور اٹھ کے چلے گئے اب مرید کے لیے یہ بہت سخت بات تھی چونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بوٹو واشروم نہیں جاتے تھے ٹوائلٹ نہیں جاتے تھے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی وہ ماورا تھے ان چیزوں سے لہٰذا وہ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ بوٹو صاحب پشاب کرنے گئے یا رفعہ حجت کے لیے گئے لیکن دوسرے لوگ چھیڑنے کے لیے مرید کو جب وہ کہتے تھے کہ بوٹو صاحب مثلا ٹوائلٹ چلے گئے تو وہ اٹھ کے مارنا شروع کر دیتا تھا ان کو کہ آپ توہین کر رہے ہو میرے ہیرو کی یا میرے لیڈر کی انسان جب کسی کی تقدیس پر آ جاتا ہے تو اس حد تک قدیس بنا لیتا ہے کہ بوٹو صاحب کی عصمت کا قائل ہو جاتا ہے کہ بوٹو صاحب ہر کس ٹوائلٹ نہیں جاتے تھے اور یہ بات عام ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہے جی میں نے خود دیکھا بوٹو صاحب واشروم گئے وہ کہے گا بائید ہے بوٹو صاحب جیسی شخصیت واشروم نہیں جاتے بائید ہے یہ نفسیاتی حالت ہوتی ہے کہ اس طرح سے پردے ڈال دیا جاتے ہیں بہت سارے شخصیات عوام کی اس نفسیاتی کیفیت کے سہارے مقدس رہتے ہیں چونکہ عوام اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں بائید ہے انہوں نے ایسے کیا ہو آپ یہ پیر ہیں سب لوگوں کے پیر ہیں مقدس وغیرے مقدس ہار طرح کے پیر ہیں پیر کے بارے میں کوئی بات کہو آپ کہو جی پیر صاحب نے لڑکی اغوا کر لی بائید ہے پیر صاحب ایسا کام کریں پیر صاحب اغوا نہیں کر سکتے آپ کہیں پیر صاحب نے فلاہ مرید کو لوٹ لیا کہتے ہیں بائید ہے پیر صاحب ایسا کام کریں آپ کہیں پیر صاحب نے یہ چکر دیا یہ فریب کیا وہ کہیں گے بائید ہے پیر صاحب ایسا نہیں کر سکتے یہ لوگوں کی نفسیاتی حالت ہے نفسیاتی کیفیت ہے کہ کسی کے تقدس کے قائل ہو جاتے ہیں کسی کی عظمت اور اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بائید ہے اس نے ایسا کام کیا ہو ممکن نہیں ہے اس نے ایسا کام کیا ہو بائید تحقیق کرو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تحقیق کرنی کی میں دل گوائی دیتا ہے مطمئنوں میں بلکہ اسے کہتے ہیں آپ غلط ہو آپ ایسی تحمتیں لگا رہے ہیں بائید ہے ایسا کام کسی نے کیا ہو فلاں نے ایسا کام کیا ہو بائید ہے اور اس اس دلیل کو کہتے ہیں استبعاد بائید ہے فلاں نے ایسا کام کیا ہو اس کے پیچھے بہت سارے نکاب بوچ چھپ جاتے ہیں بہت سارے چہرے اس عوام کی اس ذہنی کیفیت کا سہارا لے کر بہت سارے چہرے پنہان ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے عزیزان یہ ہوا رسول اللہ کی رہلت ہوئی وفات ہوئی اور کفن و دفن چھوڑ کر مشغول ہو گئے کچھ سیاسی لوگ سیاسی گروہ و دھڑے اپنی سیاسی مسائل کے اندر اور چونکہ امت سوگوار ہے جب سوگوار ہو جاتا ہے کوئی غمناک ہو جاتا ہے غم میں ہے اسے یہ بتا بھی دو کہ یہ کام ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں اب یہ حالت سوگ میں ہوں غم میں ہوں اور غم کی حالت میں جو کہا جائے جی ٹھیک ہے مثلا آپ تجربہ کرنی کسی خاندان کے اندر اگر آپ چلے جائیں اور وہاں کوئی سوگ ہو ماتم ہو مثلا ماں ہے سوگوار ہے بیٹے کے غم میں یا باپ ہے سوگوار ہے بیٹے کے غم میں یا اولاد ہے سوگوار ہے ماں باپ کے غم میں غم کی حالت میں جا کر انہیں کوئی بات بتائیں آپ انہیں کہیں جی کہ وہ جو آپ نے مثلا معاملہ کیا ہوا تھا وہ معاملہ خراب ہو گیا وہ زمین اب آپ کو نہیں ملنی تو وہ کہتے ہیں جانیں دو ٹھیک ہے ابھی غم کی حالت میں ابھی کیا کرنا کرتے ہیں ایسے نا لوگ کہ غم کی حالت میں جو خبر سنا ہوں نہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ابھی جانیں دو ابھی غم کی سوگ کی حالت میں خب ایسے ہی اگر سیاسی فیصلے آ کر لوگوں کو غم کی حالت میں سنائیں امت غم زدہ ہے غم دیدہ پھر آکے رسول اللہ میں اور آ کر آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ فیصلہ سیاسی کر لیا گیا ہے جبکہ رسول اللہ خود اور اعلان کر کے گئے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی غم کی حالت میں جانیں دو ابھی رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے جنازہ کے اوپر ایسی باتیں مت کرو جانیں دو بس جانیں دیا دوسری طرف سے عزیزان رسول اللہ نے دین مبین تبلیغ کیا ہے واضح و آشکارہ دین کھول کے ذرہ ذرہ جز جز بیان فرمایا ہے رسول اللہ نے وہ دین مبین آج کیوں کہتے ہیں یہ مسلحت نہیں ہے یہ بتانا آج کی ضرورت نہیں ہے ہے تو درست بات ہے لیکن یہاں کرنی کی بات نہیں ہے یہ راہ رسول اللہ نہیں ہے اس لئے قرآن کریم نے امت سے سؤال کیا اللہ تعالی نے کہ یہ رسول ایک دن وفات پا جائیں گے رہلت ہو جائیں گی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس دن تمہارا رویہ و موقف کیا ہوگا وما محمد اللہ رسول ان کا دخلت من قبل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط رسول ہیں اللہ کے لوگوں کے ترجمان نہیں ہیں عوامی ترجمان نہیں ہیں لوگوں کے پیغمبر نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں عوام کی ترجمانی خدا کے سامنے نہیں اللہ کی ترجمانی عوام کے سامنے کرنے والے ہیں عوامی نمائندے نہیں ہیں اللہ کے نمائندے الہی نمائن دے ہیں اَفَإِن مَا تَعُقُتِلَ یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تم پلٹ کر واپس جاہلیت و جہالت کی طرف لوٹ جاؤ گے وفات رسول اللہ کے بعد وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ آقِبَئِهِ اور جو بھی اپنی پچھلی حالت پر گمراہی کی طرف لوٹ کر گیا فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْعَا یہ خدا کو کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتا سَيَجِيَ اللَّهُ شَاكِرِينَ خدا شاکرین کو جزا دینے والا ہے خب آپ دیکھیں کہ قرآن کا خدشہ سے ہی ثابت ہوا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی انقلابِ عَقَبِی پیش آ گیا انقلابتم على عَقَابِكُمْ یہ قرآن کی اسطلح ہے انقلابِ عَقَبِی جاہلیت کی طرف واپس لوٹنے کا انقلاب انقلابِ نبوی کے مقابلے میں انقلابِ نبوی ظلالت و جہالت سے نکل کر ہدایت کی طرف جانا اور انقلابِ عَقَبِی ہدایت کو چھوڑ کر ظلالت کی طرف واپس جانا جاہلیت کی طرف واپس جانا رسول اللہ کے بتائی ہوئے طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طور طریقے اپنا لینا یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ کا مقرر کیا ہوا ولی چھوڑ دینا گمراہی ہے بلکہ رسول اللہ کا نظام چھوڑ دینا بھی گمراہی ہے یوں نہیں ہے کہ ہم اگر منتخب حاکم لوگوں کا ہم یہ کہیں یہ فقط ولی خدا چھوڑ کر ولی ناس چن لینا یا انتخاب کر لینا اشتباہ ہے بلکہ نظامِ رسول اللہ امامت چھوڑ کر عامریت دھونڈ لینا بھی گمراہی ہے اتنی ہی گمراہی ہے اتنی ہی گمراہی ہے کتابِ خدا چھوڑ کر مغربی نظام و مغربی تحذیب اپنا لینا بھی اتنی ہی گمراہی ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور برطانیہ کا آئین اپنا لینا اتنی ہی بڑی گمراہی ہے امامت کو چھوڑ کر جمہوریت میں آ جانا بھی اتنی بڑی گمراہی ہے یہ بھی انقلابِ عقبی ہے چونکہ یوں تو نہیں کہ رسول اللہ نے فقط علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے بلند کر کے کہا تھا یہ علی میرا ولی ہے لیکن باقی جو مرضی ہے تمہاری جمہوریت پر عمل کرو عمریت پر عمل کرو کتابِ خدا کو چھوڑ دو برطانوی نظام پر عمل کرو اس میں آزاد ہو فقط علی کو تھام کے رکھنا یہ تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا رسول اللہ نے ہدایت کا مکمل نظام پیش کیا کہ یہ کتابِ خدا ہے اللہ کی طرف سے یہ علی ولی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ امامت نظام ہے اللہ کی طرف سے اور تم نے اس سے تمسک رکھنا ہے میرے بعد بھی تمسک رکھنا ہے ہم خوش ہیں کہ ہم نے علی ولی اللہ مان لیا لیکن قرآن کتاب اللہ چھوڑ دیا اس کو نہیں مانا وہ بھی ماننا پڑے گا اور امامت نظام اللہ کو بھی ماننا ہے امامت نظام اللہ ہے قرآن کتاب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے یہ پورا نظام ہے رسول اللہ کا جو امت کو اپنے بعد کے لیے دے کر گئی ہیں اس میں سے کیا رکناج ہمارے پاس ہے کس سے تمسک امین کیا ہوا ہے اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وفاتِ رسول کے بعد کی فکر کرو چونکہ رسول امان ہے امن ہے امین ہے آپ کیا امین نکلو گے امین بنو گے آپ بھی ان امانتوں کو اللہ کی امانتوں کو سنبھال پاؤ گے قرآن کا خدشہ درست ثابت ہوا آج امت رسول اللہ جس کیفیت میں ہے وہ فقط رسول اللہ کی راہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے رسول اللہ کے امان کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے آج کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں کتابِ خدا فقط سواب کے لئے گھروں میں ہیں علیہ و علی اللہ فقط نعرے کی حد تک ہمارے پاس ہے امامت نظامِ خدا نہیں ہے آپ دیکھیں ہر ایک کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے کس طرح ہم آمن میں ہوں کس طرح یہ ملک و امتِ رسول اللہ آمن میں ہو جب تک ہم تمسک نہیں کریں گے رسول اللہ سے و رسول اللہ کے میراز سے و رسول اللہ کی آل سے و رسول اللہ نے جو کتاب اللہ سے امت کے لئے پیش کی جب تک اس سے تمسک نہیں کریں گے امت نجات نہیں پاسکتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے آپ کو دوکھا نہ دیں خود فریبی نہ کریں ہم کہ ہم ناتیں پڑھ کے سب چیزوں کے بدلے میں ناتیں پڑھ دیں گے رسول اللہ کے لئے اور رسول اللہ ناتوں پر ہی راضی ہو جائیں گے ہم سے نہ عزیز امن یوں نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کا نظام بھی چھوڑ دیں رسول اللہ کی آل بھی چھوڑ دیں رسول اللہ کی کتاب بھی چھوڑ دیں اور فقط نات سے امید باندھ کے رکھیں قصیدے اور رباہی سے و عقیدت سے امید باندھ کے رکھیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا بدلہ یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا بدل قرآن کا بدل کچھ بھی نہیں ہے قرآن کا بدل خود قرآن ہے آل کا بدل کچھ بھی نہیں ہے آل کا بدل خود آل ہے و امامت کا بدل خود امامت ہے امامت کے علاوہ کوئی اور بدل نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت رسول اللہ کو جو آج زیادہ محتاج ہے نظام رسول اللہ کی خدا و انت بارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نظام رسول اللہ آل رسول اللہ و کتاب اللہ جو رسول اللہ لائیں اس امانت کو ہم انشاءاللہ سمجھ سکیں اس سے تمسک کر سکیں اور محفوظ ہو سکیں دنیا میں و آخرت میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْطَئِنَاكَ الْقَوْثِرَ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْطَرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام و على رسول اللہ و آلہی آلاللہ لا سیما على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و السلام و فاطمت الزہرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سیبت ایر رحمہ محمد والمحمد و آلہی محمد و علی بن الحسین علیہ السلام و السلام و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی اللہ وسلم و محمد و محمد و محمد و الحجت بن الحسن القائم و محمد و محمد و محمد خجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده و اللعن علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباداللہ اوسیكم و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تعوت دیتا ہوں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں تقوی ہدایت الہی کا مرکز ہے محور ہے بنیاد ہے و ستون ہے تقوی الہی طرز زندگی ہے ہم آبائی طرز زندگی میں مصروف ہیں آبائی طرز زندگی سے الہی نتیجہ نہیں نکل سکتا الہی عقبت حاصل نہیں ہوتی زندگیاں اگر آبائی ہیں اختتام بھی آبائی ہے اور جہاں آبا ہوں گے وہاں ہم ہوں گے یہ آبا جنہوں نے یہ تحذیب بنائی ہے جنہوں نے یہ رسم رواج بنایا ہے جنہوں نے یہ طور طریقہ بنایا ہے انہی کے ساتھ ہم محشور ہوں گے انہی کے ساتھ ہم حشر میں شمار کیے جائیں گے اور اگر الہی طریقہ اپنائیں تقوی اپنائیں انبیاء کا راستہ اپنائیں آئمہ کا راستہ اپنائیں معصومین کی راہ کو اپنائیں ان کے ساتھ محشور ہوں گے قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے پیشواہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر ہمارے پیشواہ ہمارے آبا ہوئے تو ہمیں آبا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ آبا جنہوں نے یہ تحذیب بنائی ہے ظاہر ہے اس تحذیب کے بانی جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں وہ آئمہ و انبیاء نہیں ہیں کچھ ہندو تھے کچھ سکھ تھے کچھ کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے تھے کچھ مغل تھے کچھ فلان تھے انہوں نے یہ تحذیب بنا کے ہمارے لئے چھوڑی ہے اور ہم آج اس تحذیب کی پناہ میں ہیں تو ہمارا حاشر بھی مغلوں کے ساتھ ہوگا ہمارا حاشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی تحذیب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ان پیشوہوں کے ساتھ اٹھائے جائیں اگر چاہتے ہیں الہی پیشوہوں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو الہی پیشوہوں کا طرز زندگی اپنائیں الہی پیشوہوں کا طرز زندگی تقوی ہے دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز رہلت و وفات ہے آج اہد کریں رسول اللہ کے ساتھ کہ ہم نے رسول اللہ کی رہ پر زندگی بسر کرنی ہے آج یوم شہادت ہے سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا رسول تقویٰ و امام تقویٰ رسول و آل رسول کے لئے سوک کا دن ہے آج و آج صاحبِ عزا امامِ عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں بارگاہِ امامِ عصر میں تازیت و تسلیت ارز کرتے ہیں تمام پیروانِ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت ارز کرتے ہیں و تمام ملتِ اسلامیہ کو تازیت و تسلیت ارز کرتے ہیں عظیم روز ہے سوگِ اہلِ بیت ہے امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کی شخصیت و سیرتِ طیبہ جو کم تر بیان ہوئی ہے اور جو بیان ہوئی ہے الٹ بیان ہوئی ہے اکثر حقیقت نہیں روشن ہوئی اور جو روشن ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کی گئی جس طرح حق تھا امامِ حسنِ علیہ السلام کی سیرت کا خوبظہر ہے خطبہِ جمعہ اور وقت بھی کم ہیں سب حقیقت یہاں نہیں بیان کی جا سکتی اس سے پہلے توفیقِ الٰہی سے بعض مناسبتوں سے بیان ہوئی ہے سیرتِ امامِ مجتبہ علیہ السلام موجود ہے باز آپ ان ذریعوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور کتابیں موجود ہیں ان کتابوں میں مطالعہ کریں امامِ حسنِ علیہ السلام وہ تاریخ بھی بہت اہم ہیں جس اہد جو اہدِ امامِ حسنِ علیہ السلام ہیں اور اسی طرح امامت کا زمانہ امامِ علیہ السلام کا بہت اہم اور شخصیت و سیرتِ طیبہ امامِ حسنِ علیہ السلام کی امامِ حسنِ علیہ السلام ایک ایسے اہد میں امامت کا منصب سنبھالا امیر المومنین کی شہادت کے بعد کہ فتنوں نے پوری ملت کو گہرا ہوا تھا ہر طرح کا فتنہ سار اٹھائی ہوئے تھا فتنہی خوارج اپنی جگہ قائم تھا فتنہ اہلِ شام کا اپنی جگہ پر اروج پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی طرح گوشہ و کنار میں دیگر فتن تھے امام علیہ السلام نے جب اہدِ امامت امام کا شروع ہوا اس وقت دو طبقے امام کے مقابلے میں تھے یا کہیں امام کو ان سے واسطہ پڑا ایک شامی تھے اور دوسرے حامی شامی جو امیرِ شام کی قیادت میں متفق تھے اور امیر المومنین کے خلاف بھی تھے اور امیر المومنین کے بعد اب امامِ حسنِ مجتبہ کے مقابلے میں مضبوط محاذ بنایا ہوا تھا مدعی تھے حکومت کے چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر ہمیں حکومت ملے اور جب اقتدار اس طرح سوار ہو جائے کسی کے سر میں کہ ہر قیمت پر اسے اقتدار ملے جائز و ناجائز طریقے سے وہ اس کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے اگر خیانت سے ملے خیانت کرتا ہے جنایت سے ملے جنایت کرتا ہے خوش آمد سے ملے خوش آمد کرتا ہے جو بھی اقتدار تک پہنچنی کے لیے سیڑھی ہو اسے تیئے کرتا ہے یہ سیاست مداروں کا اصول ہے اقتدار تک پہنچنی کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں سوائے الہی سیاست مداروں کے جن کی سیاست الہی ہو وہ نہیں ہر قدم اٹھاتے ہیں امیر المومنین سیاست کرتے تھے وہ اقتدار بھی چاہتے تھے اور اقتدار کے مدعی بھی تھے کہ یہ میرا حق ہے بارہا امیر المومنین نے اظہار فرمایا یہ میرا حق ہے رہلت رسول اللہ کے وقت امیر المومنین کفن و دفنے رسول اللہ میں مصروف تھے اور سیاسی گروہ نے جا کر میٹنگ کر کے فیصلہ سیاسی کر لیا اور سوگوار امت کو سنا دیا امت نے قبول کر لیا وہ فیصلہ امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ کیسے ہوا اسی میٹنگ کے شرقہ میں سے پوچھا کہ کیسے بات ہوئی کیا مذاکرات ہوئے کیا دلائل دیئے گئے بتایا گیا امیر المومنین کو کہ اس طرح سے ہوا کہ پہلے انصار کا ایک گروہ اکٹھا ہوا سیاسی اور انہوں نے خود ہی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر کے ایک آدمی کو خلیفہ چن لیا رسول اللہ کا جانشین چن لیا کہ یہ ہوگا انصار کا فیصلہ ہو جکا تھا خب اس کے بعد مہاجرین پہنچے وہ گروہ سیاسی مہاجرین کا نمائندگی جو کر رہا تھا یہ پہنچے انہوں نے جا کر انصار کا فیصلہ بدل دیا اور دلائل دیئے امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ کون سے دلائل تھے جن کے ذریعے سے انصار کا فیصلہ بدلا گیا مہاجرین نے کیا دلائل دیئے تو بتایا گیا کہ مہاجرین نے یہ دلائل دیئے کہ اول تو ہم حجرت رکھتے ہیں ایمان میں تم پر سبقت رکھتے ہیں اور رسول اللہ کے قرابتداروں میں سے ہیں یہ دلائل دیئے امیر المومنین نے فرمایا ان سارے دلائل کا نتیجہ تو یہ ہے کہ میں ان کا حاکم ہوں چونکہ اگر یہ دلائل ہیں ہجرت قرابت سبقت تو سب سے زیادہ ان مہاجرین میں بھی مجھے سبقت حاصل ہے ایمان میں ہجرت میں بھی مجھے تقدم حاصل ہے ان پر چونکہ میں بستر رسول اللہ پر سویا ہوں میں نے دفاع کیا ہے اور جہاد میں میں ان سے مقدم ہوں ہمیشہ اور اسی طرح ہر وہ میار قرابت رسول اللہ میں مجھ سے زیادہ قریب تار ان میں سے رسول اللہ کے کوئی بھی نہیں ہیں تو جو انہوں نے سیاسی جلسے میں میٹنگ میں دلائل دیئے ہیں ان دلائل کی روح سے میں ہوں ان کا حاکم یہ کیسے ہوا کہ دلائل میرے حاکمے تھے اور بن خود گئے ہیں یہ امیر المومنین نے اس وقت بیان فرمایا رسول اللہ کی رہلت کے بعد باہر کے یہ فیصلہ ہو گیا اور سلسلہ چلا امیر المومنین نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا چاندہ اور لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا آخر کر امیر المومنین کو پھر ایک دفعہ انہوں نے پہلے مرتبے میں نظر انداز کر دیا رسول اللہ کے اعلان کے باوجود غدیر کے ماجرہ کے باوجود امیر المومنین کو نظر انداز کر دیا سیاست میں اتنی وسط ہوتی ہے کہ وہاں مسلحت کی خاطر اسلام کی مسلحت قوم کی مسلحت ملک کی مسلحت کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں زیاءالحاق نے پاکستان کی وسیطر مفاد کی خاطر پاکستان میں آگ لگائی ڈبو دیا درندے پیدا کیے پرویز مشرف نے وسیطر مسلحت کی خاطر یو ٹر لیا سب کچھ ان کا بنا ہوا واپس پلٹا دیا کشمیر سے واپس آگئے افغانستان سے واپس آگئے پاکستان کی چابی امریکہ کو دے دی گئے یہ لو آپ اس کو اپنی کالونی ہی سمجھو خود سمبھالو اس کو وسیطر مفاد کے لیے تھا دوسروں نے آکے وسیطر مفاد کے لیے خب یہ ہوتا ہے ابھی آپ توجہ کریں کہ امیر المومنین اسلام کے وسیطر مفاد کے لیے امیر المومنین کو گھر بٹھا دو اسلام کا اس میں مفاد ہے یہ دلائل دیئے گئے باقاعدہ کیوں اس لیے کہ امیر المومنین نے جنگیں لڑی ہیں اور یہ جو بات میں مسلمان وہ ہیں اس وقت کافر تھے ان کافروں جب کافر تھے تو ان کے بندے مارے ہیں امیر المومنین نے لہذا ان کے دلوں میں کینا ہے نفرت ہے ان کے دلوں میں وہ کیسے امیر المومنین کو لہذا اگر امیر المومنین حاکم بن جاتے ہیں تو یہ لوگ تعاون نہیں کریں گے اور ان کا تعاون نہ کرنا اسلام کے لیے صحیح نہیں ہے لہذا اس گروہ کے تعاون کی خاطر ہمیں امیر المومنین کو نظر انداز کر دینا چاہئے کوئی حرج نہیں ہے امیر المومنین نظر انداز ہو جائیں اور ہم نظام ہم سنبھال لیں یہ فیصلہ کیا اور چلا یہ فیصلہ قبول کر لیا گیا پھر خلیفہ دوہم جب زخمی ہوئے تو انہوں نے فوراں ہی شورہ بنائی اقتدار کے لیے اپنے بعد کے لیے حاکم چوننے کے لیے اس میں امیر المومنین کو بھی رکھا اور چاند اور افراد اور انہوں نے امیر المومنین کو اقتدار کی پیشکش کی سیڑھی اقتدار کی سامنے لگی ہوئی تھی اور امیر المومنین کو سیڑھی پر چڑھنے کے لیے کہا گیا کہ آپ آ سکتے ہیں لیکن مشروط ہے شرطیں کوئی زیادہ سخت اور ایسی شرطیں نہیں تھی جو عملی نہ ہوں ایک شرط یہ تھی کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے اور ایک شرط یہ تھی کہ آپ سابقہ حاکموں کے طریقے پر عمل کریں گے خب آپ دیکھیں یہ دونوں شرطیں کوئی اتنی ان کے اندر مشکل نہیں تھی سیکولر ذہن سے اگر انسان سوچے یا آج کے جو لیڈران ہیں ان کے ذہن سے سوچیں تو کوئی اتنی شرطیں نہیں تھی قبول کی جا سکتی تھی مانی جا سکتی تھی بعد میں بے شک ان پر عمل نہ ہوتا نہ کرتے اپنی الگ صیرت اپنا لیتے امیر المومنین سابقہ حاکموں کے کہنے پر نہ چلتے یا ان کی صیرت پر نہ چلتے جس طرح کہ کہ ہوا خلیفہ سیوم جو منتخاب ہوئے تو انہوں نے سابقہ حکام کی روش کو ترک کر دی اور اپنا الگ سے طریقہ کار انہوں نے اپنایا خب امیر المومنین بھی یہی کام کرتے کر سکتے تھے کسی نے کیا پوچھنا تھا حاکم سے جرت نہیں ہے کسی کے کوئی پوچھے اقتدار کی سیڑھی تھی لیکن امیر المومنین نے اس پر پاؤں نہیں رکھا اور فرمایا میں ایسا اقتدار قبول نہیں کرتا خب اس کے بعد خلیفہ سیوم کے بعد پھر امیر المومنین کی طرف آئی لوگ اور پھر امیر المومنین نے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ جہاں پہلے تھے وہیں پر جا کر تلاش کرو کچھ لوگ ہوتے ہیں اقتدار کے خاطر ہر کام کرتے ہیں لیکن کچھ الہی نمائندے و پیشوا اقتدار اللہ کی طرف سے اگر آئے اور امت کی آمادگی کے ساتھ آئے وہ اقتدار قبول کرتے ہیں ورنہ نہیں کرنا امام حسن کے سامنے دو طبقے تھے ایک شامی تھے جو اقتدار کے خانہ تھے اقتدار پسند و اقتدار پرست اور ہر قیمت پر ہر قیمت پر اقتدار چاہیے اس کے لئے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کریں اور کرتے تھے وہ اقتدار تک پہنچنے کے لئے جیسے آج ہمارے زمانے کے اقتدار پسند لوگ ہر کام کرتے ہیں اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے کرتے ہیں یقین جان لیں اگر اقتدار کی خاطر آج امام حسن اس اقتدار پرست طبقے کے سامنے آ جائیں فرق نہیں پڑتا وہ کوفہ کے ہوں یا شام کے ہوں یا پاکستان کے ہوں ایک دفعہ نشہ اقتدار جس کے ہاتھ آ جاتا ہے اس کی راہ میں کوئی بھی آڑے آ جائے وہ بے دردی کے ساتھ کربلا کا واقعہ تکرار کرے گا اس کو خنجر چلانے میں کوئی حرج نہیں عمر سعید نے اس لئے امام حسین کو شہید کروایا چونکہ رائے کا اقتدار سامنے نظر آ رہا تھا ایک طرف قتل حسین اور ایک طرف رائے کی حکومت و اقتدار اقتدار انسان کو اندہ کر دیتا ہے اور امام حسین کا قتل اس کے لئے آسان ہو گیا اور اس نے کروا دیا رائے کے اقتدار کے لئے اقتدار پسند اقتدار پرست سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ ماہ اقبال کے بقول کہ آج اگر حسین قتل نہیں کوئی ہو رہے تو اس وجہ سے کہ آج کوئی حسین نہیں ہے ورنہ یہ آج بھی خنجر لے کر تیار ہیں آج کا شمر بھی خنجر لے کر عمر سعید لشکر بنا کر تیار ہے کہ کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اگر حسین ہو تو یہ آج بھی خنجر گھوپنے کے لئے تیار ہیں جیسا کہ کرتے ہیں آج اگر کوئی پرچم امام حسین علیہ السلام بلند کرے نائب امام حسین بن کر آئے نائب امام زمن بن کر آئے اس کی پیٹ پہ خنجر گھوپنے کے لئے تیار ہیں اپنی شہرت کے لئے اپنے اقتدار کے لئے اپنے مریدوں کے لئے اپنے طرفدار بنانے کے لئے حاضر ہیں حسین کو اور امام حسین کو آج بھی زبہ کرنے کے لئے تیار ہیں لوگ اقتدار یہ ہوتا ہے یہ ایک گروہ تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامی ان کے مقابلے میں امام کے ساتھ کچھ لوگ تھے حامی جو امام کے بظاہر حامی تھے اب توجہ کریں کہ امام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف شامی ہیں وہ اقتدار کی خاطر ہر کام کر رہے ہیں اور کرنے کے لئے تیار ہیں خیانت کر رہے ہیں لوگوں کو خرید رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی فوج پوری خرید لی کمانڈر سمیت سپہ سالار سمیت خرید لی بہری قیمت لگائی سپہ سالار بھی غیر معمولی آدمی تھا معمولی سپہ سالار نہیں تھا یہ جو تاریخ نے ہیرو بنا کے پیش کی ہیں یا خطیبوں نے آپ ذرا ان کے کرداروں کو دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ نظر ثانی کریں تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے امام حسین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کس کس نے کیا کیا یہ ہیرو کیا کرتے رہیں عبیدلہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے بھائی یہ سپہ سالار اعلیٰ تھے امام حسن کی فوج کے شامیوں نے وفد بھیجا اشرفیاں درم و دینار دے کر کہ آپ سپہ سالار بھی خریدو فوج سمیت تیس ہزار فوج اس کی کمان میں تھی تیس ہزار کا لشکر جو امام نے روانہ کیا کہ جو شامیوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے یہ حامی لشکر تھا جب یہ بارڈر پہ پہنچا اور وہاں پر شامی گروہ آیا انہوں نے آ کر ان کو پیسے پیش کیے کہ یہ لو پیسے فراوان پیسے تھے وہ اس زمانے میں بھی لاکھوں میں دینار پیش کیے جو لکھا ہوا ہے اگر پڑھنا چاہیں تو ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر تاریخ میں موجود ہے وہ رقم دقیقا میرے ذہن میں نہیں لیکن لاکھوں کے لحاظ سے وہ آج کروڑوں عربوں ڈالر بنتے ہیں یا روپے بنتے ہیں یہ انہوں نے ان کو ایک پیش کی کہ یہ پیسے لے لیں اور آپ امام حسن کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں خوبصے پاسہ لار نہیں قبول کر لی اور دوسری آفر یہ کی کہ ایک بہت خوبصورت دمشق کی لڑکی شامی خوبصورت خلیفہ کے خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے معاویہ کے خیمے میں اور جو ہی تو ادھر آئے گا اس سے تیرا نکاح کرا دیا جائے گا اور تیسرا یہ کہ جو ہی تو امام حسن کے لشکر کو چھوڑ کر آئے گا شام کے لشکر میں تجھے شامی فوج کا سپاہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا خوبا اب توجہ کریں کہ رینٹل کرائی کے آدمی کرائی کے فوجی کرائی کے سالار اس طرح کے ہوتے ہیں پشکش ہوئی کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے امام حسن کو چھوڑنا ہے خوب یہاں جب بھی ظہر ہے شریع جواز نکال لیتے ہیں انہوں نے شریعت پڑی ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ جرم چھپا سکیں تاکہ خیانت چھپا سکیں شریع جواز نکال کے کہ اس وقت اگر میں امام حسن کا ساتھ دوں امت میں فتنہ پڑ جائے گا امت میں سلح کرانے کے لیے بہتر ہے میں اس وقت یہ کردار ادا کروں خوب چلا گیا فوج سمیت تیس ہزار لشکر سمیت شامیوں سے جا ملے پیچھے ایک دستہ اس سے چھوٹا دستہ ظاہران کوئی دس بارہ پندرہ ہزار کا دقیقا تعداد ان کی نہیں کوفہ میں خود امام نے تیار کیا ہوا تھا تاکہ اس حراول دستے سے بعد میں جا کر ملیں اور پھر باقاعدہ جنگ کریں شامیوں کے خلاف اس دستے کو جب خبر ملی کہ سپاس الارف فوج سمیت بکیا ہے اور جا ملا ہے انہوں نے کہا کہ خوب اب تو کہانی ختم ہوگی معاملہ ختم ہو گیا جب ہماری فوج اور سپاس الاری بک گئے ہیں تو ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بھی اب باقی مندہ جو وقت فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ شامیوں چونکہ شامی دستے کوفہ بھی آئے ہوئے تھے اور ایک ایک گروہ کو پکڑ کے قبیلے کے سردار کو اسے قانے کرتے تھے قائل کرتے تھے کہ اس وقت جنگ نہیں ہونی چاہیے صلح ہونی چاہیے اور اگر آپ نے امام حسن کا ساتھ دیا تو جنگ ہو جائے گی قتل و غارت ہو جائے گی پھر جس طرح پہلے ایک جنگ ہوئی نتیجہ نہیں نکلا پھر ایک جنگ ہوگی تو بہتر ہے اسلام کے وسیطر مفاد کے لیے آپ امام حسن کو چھوڑ دو اور آپ شامیوں سے مل جاؤ اور یہ پیسے لو لہٰذا وہ قبیلے چونکہ قبائلی نظام تھا اور جنگ جو قبائلی سرداروں کے تابع ہوتے تھے قبائلی نظام آج کل بھی موجود ہے یہ سیاسی جماعتیں وہی قبائل ہیں پرانے زمانے کے وہ آئمہ کی بات نہیں سنتے تھے سردار قبیلہ کی بات سنتے تھے سردار قبیلہ اگر امام کا ساتھ دیتا تو قبیلہ بھی دیتا تھا اگر سردار قبیلہ ساتھ نہیں دیتا تھا قبیلہ بھی ساتھ نہیں دیتا تھا جیسے آج کل ہے اگر پارٹی لیڈر کہہ دے ہم نے فلاں کی معایت کرنی ہے تو ہو جاتی ہے اگر پارٹی لیڈر کسی اور کی طرف ساری پارٹی ادھر چلی جاتی ہے جہاں پارٹی لیڈر موقف اختیار کرتا ہے یہ آج کے مارڈرن قبائل ہیں تنظیمیں اور پارٹیاں سیاسی پارٹیاں اس قبائلی نظام میں انہوں نے بھی پیسے لیے شام سے پیسے لے کر امام حسن کا ساتھ چھوڑا اور پیسے لے کے نکلتے گئے جس جس کو رقم وصول ہوتی گئی شام کی طرف سے وہ کوفہ میں امام حسن کے میدان جنگ سے نکلتا گیا خلوت ہوتی گئی ہوتی گئی آخر میں گنے چونے افراد بچ گئے امام حسن کے ساتھ ان گنے چونے افراد جب خبر ملی انہیں کہ کچھ نے تو بارڈر پہ پیسے لے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے سپاس آلار ادھر چلا گیا ہے کچھ قبائل ادھر بک گئے ہیں انہوں نے شام سے پیسہ لے کے اور امام کا ساتھ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں آبادیوں میں چلے گئے ہیں آتہ شامی پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ پیسے لے لو نہ امام حسن کا ساتھ دو نہ امیر شام کا ساتھ دو اس پر بھی پیسے دیتے تھے پہلی آفر یہ ہوتی تھی کہ آپ امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام سے مل جاؤ خب کچھ نہیں قبول کر لی کہ ٹھیک ہے ہم یہ ہی کریں گے دوسری آفر کچھ لوگوں کو یہ ذرا مایوب سا لگتا تھا کہ یہ تو بہت بدنامی کی باتیں بے غیرتی ہیں کہ ہم امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام سے مل جائیں ان کو جو احساسے غیرت کرتے تھے ان کی غیرت کا علاج بھی ان کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر اس میں زیادہ قباد نظر آتی ہے امیر شام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے بہت غیرت آتی ہے تو یہ پیسے لو نہ امیر شام کے ساتھ دو نہ امام حسن کا گھر چلے جو اپنے وہ کہتے تھے اس میں یہ درمیانی راستہ ہے یہ موتا دل اسلام ہے لہٰذا پیسے لے کے اور اپنی غیرت بھی بچا کر چلے گئے اپنے گھروں میں واپس امام کو تنہا چھوڑ کر چھوٹا سا گروہ رہ گیا امام کے ساتھ کوفیوں کا اس میں بڑے چند لیڈر بھی تھے کوفیوں کے ان میں خب ان حامیوں نے یہ روایت امام علیہ السلام نے ذکر فرمائیے احتجاج کتاب احتجاج میں موجود ہے یہ روایت اور چند سال سے میں مومنین کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے چند جوانوں نے اس کا جواب نکال کے دیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پلان بنایا جو باقی ماندہ تھے منصوبہ یہ بنایا کہ اب جنگ تو ہونی نہیں ہے تاکہ مالِ غنیمت ملے اور آفر شامیوں کی جن کو ہونی تھی وہ تو ہو گئے یہ وہ پیسے لے کے چلے گئے ہیں قبائل کے بڑے بڑے سردار یہ جو بچ گئے ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا یہ بالکل محروم رہ گئے نہ سپاہ سالار کے ساتھ تھے کہ اس پیسے سے انہیں کچھ ملتا نہ یہاں کوئی آفر ہوئی ان کو یہ تو خسارے میں رہ گئے انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو اپنے لشکر میں امام حسن کے لشکر میں جو مال ہے اسی کو غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے لہٰذا باقی ماندہ لشکر اس مال پہ ٹوٹ پڑا لوٹ لیا سب کچھ لوٹ لیا آخر میں انہیں پتہ تھا کہ خزانہ یعنی جو لشکر کے خرچے کے پیسے تھے وہ امام کے خیمے میں ہیں لہٰذا اس خیمے کا نیت کی کہ اس کا گرہو کرو اور اس کو لوٹو گئے جا کر امام کا خیمہ لوٹ لیا پہلے جا کر امام کو حراسہ کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ کی صورت حل کیا ہے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گئے یہ حامیوں کا کام ہے شامیوں نے جو کیا وہ کر لیا یہ حامی یہ کام کر رہے ہیں امام پر حملہ کیا پہلے کہا کہ امام کو یہیں پہ شہد کر دیتے ہیں نیزہ مارا امام پر وار کیا حامیوں نے نیزہ مارا جو تاریخی اقوال کے مطابق امام کی ران پر لگا اور زخمی ہو گیا امام وہ نیزہ نکالا گیا اور زخم باندھا گیا پھر اس کے بعد خیمے پہ حملہ شروع کر دیا اور جو ہاتھ لگا جس کے جس طرح لوٹ مچتی ہے اس طرح لوٹا گیا خیمہ امام کا امام بیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے خیمہ لوٹ رہے ہیں لوٹ لیا آخری جو قدم انہوں نے خیمہ امام میں اٹھایا وہ یہ کہ امام جس قالین پر تشریف فرما تھے انہیں یہ لگا کہ یہ بھی قیمتی ہے اس قالین پر ہاتھ ڈالا اور یہ نہیں کہا امام سے کہ آپ اٹھئے ہمیں قالین چاہیے بلکہ کھینچا امام کے نیچے سے قالین کو اسی طرح لکھا ہے کھینچا امام سے قالین کو خب یہ تجربہ آپ سب کو ہے کہ اگر آپ کسی سہارے پر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے نیچے سے وہ کپڑا یا پردہ کھینچ لیا جائے تو یوں نہیں کہ انسان بیٹھا رہتا ہے اور قالین نکل جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا عزیز آنیمان وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے وہ کر جاتا ہے اور خصوصاً اگر زخمی بھی ہو امام کو اس طرح توہی نامیز طریقے سے بے دردی کے ساتھ خیمہ لوٹ کر اور قالین کھینچ کر لے گئی یہ حامیوں کا کام تھا آخر میں انہوں نے پھر بھی اسی پر اکتفاہ نہیں کیا اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم امام حسن کو اب اسیر کرتے ہیں رسیوں میں باندھ کے شامیوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بھی پیسے لے لیتے ہیں امام کو بیچ دیتے ہیں نوز باللہ العیاز باللہ امام فروشی کرتے ہیں یہ روایت احتجاج تبرسی میں ہے یہ شامیوں کا نہیں تھا منصوبہ حامیوں کا منصوبہ تھا امام فرماتے ہیں میرے سامنے دو منصوبے تھے ایک شامیوں کا اور ایک حامیوں کا منصوبہ تھا شامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اقتدار سے محروم کر دیں اور اقتدار پر قبضہ کر لیں لیکن حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے اس کے بدلے میں پیسے لے لیں امام فرماتے ہیں ان کے منصوبے میں زلت تھی ان کے منصوبے میں حکارت تھی جو اہل بیت کے مقام سے دور ہے ہی ہات منہ زلہ ہم زلت قبول نہیں کرتے اقتدار سے دور رہ سکتے ہیں علی پچیس سال اقتدار سے دور رہے تحمل کیا فرمایا یہ کر سکتے ہیں ہم اقتدار دے دیتے ہیں لیکن وقار نہیں دے سکتے اقدار نہیں دے سکتے اپنی شان و احسیت نہیں دے سکتے میں نے وہ جو سوال کیا تھا مومنین سے وہ یہ تھا تاریخ پڑے نام کھول کے لکھا ہوا ہے وہ نام تلاش کریں وہ کون تھا جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو اسیر کر کے فروخت کر دیتے ہیں ہمالے کر دیتے ہیں شامیوں کے اور اس کے بدلے میں بھی پیسے لے لیتے ہیں ہم کیوں محروم رہیں وہ نام تلاش کریں بعضوں نے خوب یہ جب سوال اٹھا تو بعضوں نے سمجھ گئے متعلیہ تھا ان کا یقیہ اور وہ نام تلاش کر لیا اور پھر آکے وقالت شروع کر دی دفاع شروع کر دیا وقالت یہ شروع کی کہ جس کے ساتھ جو آدمی منصوبہ بنا رہا تھا وہ اپنے مامو کے ساتھ یہ منصوبہ بنا رہا تھا مامو یا چچا بلاخر دونوں الفاظ لکھے ہوئے مامو بانجا دونوں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنا رہے تھے اب وقالات جو ہیں یہ بات میں توجی کرنا کرنے کے لئے توجہ کریں امام حسن کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو یہ کردار بچ جائیں دفاع یہ کیا کہ یہ بانجے کی تجویز تھی مامو کو مامو کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ آیا مامو یہ خیانت کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے خب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے آزمائش کے لئے یہی بچا تھا مامو کو آزمانے کے لئے یہ بچا تھا کہ ہم یہ تجویز دیں جا کر بانجا یہ تجویز دے کہ امام کو اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے پیسے لے لیتے ہیں آیا یہ سوچنا کوئی آج ہے دعوے دار جو یہ کہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم یہ بعض دوسروں کا امتحان لیں گے کہیں گے نعوذ باللہ امام زمانہ کو اسیر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں یہ سوچ بھی سکتا ہے انسان اسارت امام کا امام فرماتے ہیں خب آج جو وکیل ہے اس نادان وکیل کو یہ نہیں بتا کہ امام حسن علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اس وقالت کو رد کر دیا کہ یہ دفاع مت کرو ان کا امام حسن کا اپنا فرمانہ احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے امام کے احتجاجات میں پڑھئے گا وہاں پر کہ میں نے حامیوں کا منصوبہ دیکھا اور شامیوں کا دیکھا حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شام کے حوالے کر دیں اگر یہ ٹیسٹ اور امتحان ہوتا تو امام حسن کو کیا ضرورت تھی پھر یہ بات کرنے کی کہ حامیوں کا منصوبہ زیادہ خطرناک تھا شامیوں کے منصوبے سے اگر یہ امتحان ہوتا تو امام حسن کو پتا تھا نہ یہ امتحانی سوال تھا نہ امام جانتے تھے امتحانی سوال نہیں تھا یہ منصوبہ تھا اور یہ عملی ہونا تھا اور امام چونکہ ذلت قبول نہیں کسی صورت میں بھی کہ اس طرح سے امام نے چاہا کہ عزت وعبرو آل رسول کی محفوظ رہے اقتدار پہلے سے ہی دوسروں نے لے لیا تھا اب لے لیا تو مشکل نہیں لیکن وقار و عزت کبھی بھی حادثے نہ جانے دیں یہ مظلومیت ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی حامی اس طرح کے ملے عزیز من شیعہ امام حسن عزادار حسین پیروہ رسول اللہ امت امام اصر اپنے آپ کو جانبوج کے ہم نہ رکھیں کنفیوز دین موبین ہے دین واضح ہے دین روشن ہے یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے حامی ایک طرف شامی ایک طرف یہ حامی اگر ہو امام فرماتے ہیں دشمن بہتر ہے اس حامی سے دشمن بہتر ہے اس حامی سے شامی بہتر ہے اس حامی پر اس حامی سے اس لئے شامی کو ترجیح دی کہا لے آؤ شامی کو کہو اپنا کاغذ لے آئے میں سائن کرتا ہوں شامیوں نے اپنا کاغذ بھیجا سفید کاغذ امام سے کہا جو لکھنا ہے لکھ دو ہم معاہدہ کرتے ہیں امام نے معاہدہ کر کے اقتدار ان کے حوالے کر دیا کس لئے کیا کہ حامی کا شر حامی کے ظلم سے بچنے کے لئے اقتدار شامی کے پاس چلا جائے تاکہ حامی کے خطرے سے بچ جائیں یہ نہ ہو کہ حامی اتنے نادان ہو جائیں اتنے اقتدار شہوت آ جائے مال و دولت کی شہوت ان کے اندر آ جائے خوبصورت عورتوں کی شہوت ان کے اندر آ جائے مقام و منزلت کی شہوت ان کے اندر آ جائے اور دین بیچنا شروع کر دیں ایسے حامی اگر ہوں تو پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں چند ایک تھے بہتر کوئی بڑی تعداد نہیں ہے تیس ہزار کے لشکر کے مقابلے میں بہتر ساتھی امام حسن کے ساتھ بہتر بھی نہیں تھے اور یہ جو امام حسین کے ساتھ یہ بہتر آئے ہیں یہ ان ہیروز میں سے ایک بھی نہیں آیا توجہ کریں اصحاب حسین کو پہچانے ایک بھی ہیروز میں شامل نہیں ہے ایک بھی بڑا لیڈر اس میں شامل نہیں ہے سب گمنام افراد جنہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کربلا میں آ کر ان کی پہچان ہوئی کربلا میں آ کر دنیا نے ان کو پہچانا کربلا میں آ کر ان کا نام قیامت تک کے لیے جاویدان ہو گیا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے قدم ایسا اٹھایا تھا گمنام لوگ تھے انہیں کوئی جانتا نہیں تھا لیکن جنہیں لوگ جانتے تھے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا لیڈروں میں سے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا وہ خیانت پہلے امام حسن کے زمانے میں کر چکے تھے بہت دردناک ہے داستان امام حسن مظلوم اس قدر دردناک ہے امام کے گھر کے اندر زوجہ اے امام اسے معاویہ نے پشکش کی جادہ کو اشعص ابن قیس کی بیٹی جس نے ایک ہیلے سے یہ کام کیا ایک ہیلے کے ذریعے جادہ عقد امام حسن میں آگئی اشعص ابن قیس منافق انسان تھا علیہ علیہ السلام نے ایک اور شخص سے سعید ابن قیس سے امام حسن کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا علیہ علیہ السلام نے اپنے اہد میں سعید ابن قیس سے رشتہ مانگا سعید ابن قیس نے کہا کہ میں گھر جا کے بیٹی اور بیٹی کی ماں سے مشورہ کر کے پھر میں آگے آپ کو جواب دیتا ہوں امام حسن کے لیے سعید ابن قیس جب باہر نکلا تو اشعص ابن قیس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے علی تم سے کہنے لگا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے سعید ابن قیس جو منافق تھا اس نے کہا کہ کیوں اپنی بیٹی کو پھساتے ہو یہاں پر کہا کیوں پھسانا کیا ہے یہ تو نواسہ رسول ہیں یہ تو عزت ہے شرف ہے ہمارے لیے کہ نواسہ رسول ہمارے داماد بنے اور میں نواسہ رسول کا سسر بنوں اس میں تو عزت ہے کہنے لگا نا چونکہ تیری بیٹی معمولی ہے وہ نواسہ رسول ہے وہ صبح و شام تیری بیٹی کو کوستے رہیں گے کہ تو ہماری خادمہ ہے تیری یہ جہسیت ہے میں نواسہ رسول ہوں اور صبح و شام تنگ کریں گے اس کو یہ جملے کہہ کہہ کے اور تیری بیٹی وہاں اس گھر میں سکھی اور چین سے نہیں رہے گی کہا تو تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے ہی خاندان سے اور اپنے ہی عزیزوں سے اور ایسا فرد کیوں نہیں تلاش کرتا جو تیری بیٹی کو بہت عزت کے ساتھ چین کے ساتھ سکھ کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھے سعید ابن قیس نے پوچھا وہ کون ہے کہا میرا بیٹا محمد عشس ابن قیس کا بیٹا محمد ابن عشس کہا کہ توجہ کریں یہ ماجرہ کہاں ہو رہا ہے امیر المومنین کے دارالعمارہ کے باہر یا امیر المومنین کے گھر کے باہر یہ ماجرہ ہو رہا ہے کہا پھر کیا کریں اس نے کہا کہ ابھی عقد کر دیتے ہیں تیری بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے عشس ابن قیس نے سعید ابن قیس کی بیٹی کا عقد اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیا جس کا رشتہ علی علیہ السلام نے امام حسن کے لئے مانگا تھا وہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی جس کا رشتہ امیر المومنین نے مانگا خب اس طرح اس نے یہ ختم کر کے پھر گیا عشس امیر المومنین کے پاس اور امیر المومنین کو جا کر کہتا ہے عشس کہ میں نے سنا ہے کہ آپ امام حسن کے لئے رشتہ تلاش کر رہے ہیں امام نے کہا نہیں وہ تو ہو گئے یہ بات کہا کس سے ہوئی ہے کہا سعید ابن قیس سے تو کہا اس نے ہاں کر دی ہے امام نے فرمایا نہیں ابھی وہ گیا ہے گھر پوچھ کے آتا ہے ابھی آتا ہے واپس پھر بات پکی ہوگی کہا کہ اب وہ نہیں آئے گا واپس کیوں نہیں آئے گا کہا اس لئے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے امام نے فرمایا ابھی چند منٹ ہوئے ہیں میرے پاس بیٹھا ہوا ابھی میں نے اس سے بات کیا ہے کہا اس نے نکاح کر دیا ہے کہا ابھی دروازے پر نکاح ہو گیا ہے اس کا کس کے ساتھ اس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ خب امام سمجھ گئے کہ یہ اسی شخص کا یہ منصوبہ ہے اس نے یہ جان بوجھ کر یہ کیا ہے تاکہ موضوعی ختم ہو جائے ورنہ سعید انکار نہیں کر سکتا تھا اب اس نے کہا کہ علی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ تو میری بیٹے حاضر ہے جادہ ابنِ اشیاس بنتِ اشیاس جادہ حاضر ہے خب اب توجہ فرمائیں کہ عربوں میں یہ قانون ہے یہ وہاں کی ثقافت تھی کہ اگر کوئی آگے اپنی بیٹی پشکش کرتا ہے اس کو تھکرانا خلاف مروت ہے یعنی یہ گویا ایک انسان کی ناک کاٹنا ہے یا ایک بہت ہی توہیناور ہے کہ اس کی بیٹی بیٹوں کا رشتہ رد کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹیوں کا رد نہیں کرتے اس لئے عمومن لوگ بیٹیوں کی پشکش بھی نہیں کرتے بیٹوں کی کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں اگلا انکار ہی نہ کر دے اگر انکار کر دے گا ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی مومنین بھی نہیں کرتے علانکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک اچھا رشتہ نظر آتا ہے آپ جا کے کہہ دو بھائی ہماری بیٹی ہے آپ اسے شادی کرو لیکن اگر اس میں مروت ہو تو نامرد کو کبھی نہ کہو جا کر کہ میری بیٹی سے شادی کرو جو چونکہ نامرد نامرد ہوتا ہے وہ مروت والا نہیں ہوتا بامروت کو جا کر کہو اگر اس میں مروت و مردانگی ہوئی تو قبول کر لے گا اس طرح اس نے پیشکش کر دی امیر المومنین کو کہ میری بیٹی جادہ ہے آپ امام حسن کے لئے رشتہ لے لیں امیر المومنین نے خب مان لیا کہ ٹھیک ہے اور اس طرح جادہ عقد امام حسن میں آگئی جادہ اس وقت ظالم عورت نہیں تھی باپ اس کا منافق تھا اور اس کا منصوبہ تھا منصوبہ قتل امام حسن کا نہیں تھا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اس سے پتہ تھا کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے تو وہ اپنی بیٹی کو خلیفہ کی زوجہ بنا کر خاتون اول بنانا جاتا تھا امام حسن کی زوجیت میں آ کر اور یہ ہو جائے گا خاتون اول کا سسر عزت و احترام یہ منصوبہ تھا اس کا لیکن بعد میں امام حسن جب اب پتہ چل گیا کہ اقتدار تو مل گیا امیر شام کو اشعس کا منصوبہ ناکام ہو گیا کہ میں تو چاہ رہا تھا میری بیٹی خاتون اول بنے یہ تو نہیں بن سکی خاتون اول لیکن اس کو بنانا ضرور ہے لیکن اب امام حسن تو نہیں ہے حاکم خلیفہ اب معاویہ ہے معاویہ خب اس عمر میں نہیں ہے کہ جادہ کو معاویہ کے اب چونکہ کر چکا تھا ایک تو عقد پہلے ہو چکا تھا اور معاویہ چاہتا تھا کہ امام حسن کو چونکہ امام جگہ جگہ معاویہ کے اس معاویہ شکنی پر بیان فرماتے کہ معاویہ جو کیا تھا یہ توڑ رہا ہے یہ شخص اس لئے وہ چاہتا تھا کہ امام حسن کو شہد کروائے لیکن اسے راہ نہیں مل رہا تھا آخر کار اسے یہاں سے نظر آیا کہ اشعس کے دل میں اپنی بیٹی کو خاتون اول بنانے کا منصوبہ ہے اور جادہ کے دل میں بھی یہ حسرت ہے کہ میں خاتون اول بنوں خاتون اول تو نہیں بن سکتی چونکہ اب امام حسن نہیں ہے خلیفہ لہذا اس نے یزید کے لئے آفر کی جادہ کو کہ تو اگر امام حسن کو زہر دے دے تو بعد میں یزید کی زوجہ بنے گی اور یزید خلیفہ ہوگا اور تو خاتون اول بن جائے گی اس منصوبے کے مطابق اس نابکار عورت نے امام کو زہر پلائی اور شہید کیا اور اس شہد نے اس زہر نے امام کے جگر کو کٹ دیا اس طرح سے امام کا جگر کٹ کٹ کے گرا مو کے ذریعے باہر آیا خون کے لو تھڑے جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آخری وقت ہے امام حسین کو طلب کیا اور وسیعتیں فرمائیں جب امام حسین علیہ السلام نے وسیعتیں سنی بہیا کی تو عرض کرنے لگے بہیا یہ تو ایسے باتیں ہیں جو آخری وقت بھی کی جاتی ہیں امام حسن نے فرمایا ابھی عبداللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ گویا امام حسین اس حقیقت کو مان نہیں رہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اشارہ کیا حسین تخت کے نیچے تشت ہے ذرا نکال کر نگاہ کرو امام حسین علیہ السلام نے اس تشت کو نکالا جب نگاہ کی امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جب نظر آئے امام حسین نے رونا شروع کیا گیریہ شروع کیا امام حسین کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن مشتبہ نے فرمایا اے حسین تو مجھ پر روتا ہے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے اے حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں لیکن بھیا تو تو میرے کہیں بیٹھا ہے بہنیں تو موجود ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ لیکن اے ابھی عبداللہ جو تیرا دن آئے گا وہ بڑا سخت دن ہوگا میرے تو جگر کے ٹکڑے ہیں تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اے بہیا اس وقت کوئی بھی قریب نہیں ہوگا فقط بہن دور سے دیکھ رہی ہوگی اور فریادیں کر رہی ہوگی وَا مُسِبَتَا وَا حُسَيْنَا وَا عَلِيَّا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جنازہ آمادہ کیا امام حسن نے وسیعت کی تھی بہیا مجھے حالات سے لگتا ہے مجھے جوارِ نبی میں دفن نہیں ہونے دیں گے کوشش کرنا اگر ہو گیا نہ ہوا تو مجھے بقی میں دفن کر دینا امام حسین علیہ السلام نے جنازہ آمادہ کیا لے کر روزہِ رسول کی طرف بڑھے مسلح دستہ آگے آکے کھڑا ہو گیا کہ آپ جوارِ نبی میں امام حسن کو دفن نہیں کر سکتے کون امام حسن کو دفن نہیں کر سکتے کہ جب نبی سجدے میں ہوتے تھے اور امام حسن اگر پشت پہ آ جاتے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے اس نواسے کو نبی کے پاس دفن نہیں کرنا چونکہ سیاسی حکم یہ ہے کہ نبی کے ساتھ دفن نہیں کرنا جب امام حسین نے فرمایا میرے بہیا کی وسیعت ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ نانا کے ساتھ دفن ہو جائیں تو مسلح دستے نے تیر برسانہ شروع کیے تابوت امام حسن پر اور اس وقت امام نے وسیعت پر عمل کیا اور امام حسن مظلوم کا جنازہ بقی میں لے گئے جب بقی میں رکھا تو جناب زینب علیہ بھیہ کی لاش سے تیر نکال رہی تھی جسے زہر سے بھی مارا گیا اور جسے تیروں سے بھی شانہ بنا رہا خداوندہ بحق اسمائے حسنائے خود پروردگارہ بحق محمد رسول اللہ بحق رسول اللہ بحق رسول خاتم بحق قرآن بحق اطرت طاہرہ بحق امام حسن مجھتبا پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محب فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا وندہ ازاداران سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم و جلاللہ تعالی فرج و شریف کے جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد صدق اللہ علیہ وسلم